کرتا ہے نخمتکو ونسلی علی رسول کریم ام مبادو فاؤس باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدت ام باللسانی یفقہ ہو کالی ربی یسر ولا تو اسر و تمم بالخیر نیکی کی خوشبو پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس ٹاپک کو سن کر آپ کے ذہنوں میں کیا آیا سوچئے اب آپ سے جب آپ مانگوں گی بھی تو ہر ایک کا مختلف ہوگا ٹاپک تو آپ نے سنے ہی تھا دیکھا ہی ہوگا تو یہ نیکی کی خوشبو کیا ہوتی ہے آپ نے گلاب کی خوشبو پدینہ کبھی اس کو چھپانے کی کوشش کی کبھی چھپا پیزے کی خوشبو چھپ سکتی ہے بچوں نے پیزہ آرڈر کیا اوپر سے مہمان آگئے تو کہتے ہیں ماما اس کو چھپا دو تو وہ کہنے والوں نے تو یہ تک کہا نا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا بلکل اسی طرح سے یاد رکھے گا کہ نیکی بھی نہیں چھپتی بلکل اسی طرح سے جیسے گناہ نہیں چھپتا ہم میں سے ہر ایک کے پاس سے نیکی کی صورت میں ایک خوشبو آتی ہے اور گناہ کی صورت میں بدبو آتی ہے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے تافن سے رحمت کا فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے اب وہ کیا ہے ایک میل کیسا ہے اس کو تو بھی ہم نہیں ڈسکس کرتے لیکن اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے ہم سب اپنی زندگی میں یا تو نیکیوں کو پھیلالیں یا گناہوں کو پھیلالیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے چوبیس گھنٹے دیئے زندگیاں تو فرق ہیں کسی کی لمبی ہوگی کسی کی چھوٹی عمر ہوگی لیکن جو دن ہے نا وہ سب کا چوبیس گھنٹے گئے اور اس کے اندر منٹ ہر گھنٹے کے سیکنڈ یعنی وہ چیز جو آپ کو بتا ہے میں اس پر نہ بھی زیادہ بات کروں تو فوکس کریں تو کیا پتا چلا کہ نیکی کی ایک خوشبہ ہوتی ہے بندے کے اندر سے نیکی کے بعد ایک ویو نکلتی ہے وائفز آتی ہیں آپ میرا چونکہ ہر وقت کا کام پبلک ڈیلنگ ہے نا میں جو لگتا ہے کہ لوگوں کو مشینوں میں مزا آتا ہے تو مجھے لوگوں میں مزا آتا ہے نا اور اللہ نے شاید یہ دعا قبول بھی کی اور ہر دن بہت سارے لوگ ملتے ہیں جب ٹریپس ہوتے ہیں اس میں تو وہ پھر کہنا چاہیے کہ اوپر نیچے تہہ لگتی رہتی ہے نا سوچتا ہے بندہ اچھا کہ اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نام نہیں بھی یاد ہونا لیکن کسی کو دیکھا تو میں ان کو یہ کہہ دیتی ہوں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہوئے کہیں مجھے فیل ہوتا ہے کیونکہ ہوتا ہے لیکن کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں جیسے آج ماشاءاللہ آپ سب بھی آپ تو ساری بہت اچھے ہیں آپ کو یہ نہ کہیے گا کہ کوئی ایک دو ہے لیکن کلاس کے اندر کوئی ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے ایسا کبھی آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی ایک بچہ ان کا اس کو دیکھے کچھ وائکز آتی ہیں کچھ لوگ آپ کی اپنے زندگی میں ہوں گے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے خاندان کے مختلف لوگ دی ہیں جب میں خود بھی اپنے یعنی شعور اور بے شعوری کے ایج پہ جاؤں وہی تقریبا جو ٹین ایج کا شروع ہوتا ہے تو اپنی فیملی کا کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو بہت امپریس کرتا ہے آپ ہماری فیملی میں بھی ایسے کچھ کردار تھے جن کو میں سوچتی تھی کہ یہ کتنی اچھی ہیں اچھے ان کے ساری بچے بہت ان کی خدمت کرتے ہیں پھر کبھی ان کے پاس جانے کا موقع بننا تو میں ان کو یہ پوچھتی تھی کہ آپ نے اپنے بچوں کی کیسے تربیت کی ہے اچھے اچھی باتیں کہا رہی ہوں نا تو بری بھی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو دیکھیں نا ایک دم کننگ کی فیلنگ آتی ہے واللہ کے نبی کے ایک دعا بھی ہے نا کہ خلیلن ماکرن اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس دوست سے جو مکر کرنے والا ہے اس کی آنکھیں جب بھی مجھے دیکھتی ہیں نا تو وہ میرے ایپ کلاش کرتی ہے بہت پیاری دعا آپ نے سنی ہوگی صرف میں تو آپ کو فوکس کر کے وہ چیز بتا رہی ہوں کہ جو ہم اس وقت تھوڑی سی کرنے والے ہیں اور وہ کیا ہے کہ نیکیوں کی خوشبہ ہوتی ہے کوئی کسی کو بتائے نہ بتائے کوئی کسی سے چھپا لے لیکن نیکی چھپائے نہیں چھپتی وہ ایک ایسی اللہ کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ روک نہیں سکتے اس دنیا میں آج جتنے مینز اور میڈیم عام ہو گئے تو اتنا نیکھیاں بھیلنا بھی آسان ہو گئی اور گناہ بھیلنا بھی آسان ہو گئی ابھی آپ سب نے ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا سپنا جو بتایا ہے تو میں سنتے پر سوچ رہی تھی کہ ہمیں تو نہیں بتا ہوتا برادکاسٹنگ کے دوران کہ کون کہاں بیٹھا ہے اب یہ سی آپ لوگوں سے تو ابھی پرانا تعلق بھی ہے کچھ نئے بھی لوگ ہیں آپ میں میں جہاں بھی جاتی ہوں یعنی میں ہر اچانک حملے کے لیے تیار ہوتی ہوں کوئی گئے لے ابھی دو تین دن دو دن کل بھی بلکہ ہم کل ہی تو آئے ہیں ہاں جی کل رات کو اچانک ایک لیکچر پر سو رات کو انہوں نے ڈلے لیا تو میں نے دو گھنٹے ڈلے کر کے ادھر آنے کو وہ بھی دیا نا تو لیکچر کے بعد میں ملنے کے لیے آئی تو کچھ لوگ نا مستقل آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ آپ ان کو ان کی لکھ سے تھوڑا سا آپ فیلنگ آنے لات رہے ہیں اچھا وہ حضر میں یہ کچھ گڑ بڑ ہو گا یہ بھی میں تھا اس کو بھی انجا کر رہی ہوں خیر اس کو تو بند کر دیں اب کیا آ رہا جی پیچھے فیشیس دیکھتے رہے ہیں آپ لوگ یہ زیادہ اچھا تو بہرحال یہ کہ وہ ایک سسٹر تھی ان کا لیکچر کے بعد آئیں اور اسلام کے پھر اس کا میرے کے لیے لکھیں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئیں تو میں دھر انسان تھوڑا سا پریشان بھی ہوتا ہے میں جو لگا بتا نہیں کیا بات ہے تو وہ سیم وہی ان کی فیلنگز تھیں کہ میں سنتی ہوں اور گھر سے اور یہ اور آج وہ ایموشنل ہو گئی بعد میں بلکہ جا کر انہوں نے اچھا خیال سا میسیج بھیجا کہ سوری میں کابو نہیں پا سکی کیونکہ میں میشہ گھر سے سنتی تھی میں اب کہہ رہی ہیں کہ آج سنا ہے تو دیکھا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے نا اس طرح کی بات ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اور جب ہم اللہ تعالی سے ملیں گے تو اس وقت ہماری کیا قیفیت ہوگی تو ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ سپیرچالیٹی ہوتی ہے آپ کو مجھے اللہ تعالی نے اس دنیا میں جو کچھ بھی دیا ہے نا اس میں ایک بہت پیاری چیز ایک بہت خوبصورت چیز کیا ہے انسان اگر کوئی پوچھے کہ اس دنیا میں مجھ سے پوچھتے لو کہ میں بتاتی بھی ہوں آج آپ کو آنیر بتا رہی ہوں پوری جہاں بھی اللہ نے قدم لگائے نہ لگوائے ادھر مجھے ہر چیز ہی دیکھی لیکن سب سے پیاری چیز جس سے میں امیزٹ ہوں جس سے میں حیران ہو جاتی ہوں وہ اللہ کے بنائے پہ بندے ہیں اب بھی چند دن پیچھے یعنی اب تو ایک ماہ سے بھی زیادہ ہو گیا نیاگرہ فال دوبارہ دیکھی جو دنیا کا ایک عجوبہ ہے رائٹ وہ بھی بہت پیار ہے موسموں کو بدلتے دیکھا سب کچھ دیکھا لیکن جو مزہ آتا ہے مجھے بندوں کو دیکھ کر میں اکثر انسانوں کا آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں سارے سوچے اللہ تُنے کیسی سسٹرم یعنی کوئی کھانے بہت بناتی ہیں کوئی خدمت گزار بہت ہے کسی کو پڑھنے پڑھانے کا بہت شوق ہے کچھ میں نیکی کا بہت جذبہ ہے جب کسی کے بھی ساتھ رہتے ہیں ہم رہتے ہیں لوگوں کے ساتھی ہمیں اب اپنا گھر اور لوگوں کا گھر ایک ہی لگتا ہے فرق اتنا ہے کہ جہاں برطن دونے پڑھیں وہ اپنا گھر ہے تو جہاں برطن نہ دونے پڑھیں وہ دوسروں کا گھر ہوتا ہے تو مجھے سب گھر اپنے لگتا ہے مجھے ساری دنیا اپنی فیملی لگتی ہے ان کے رشتے تو اپنی جگہ ہیں اس کا تو کوئی نعمل بدل وہ بھی نہیں سکتا نہ کوئی تقابل ہے لیکن مجھے بالکل اپنے پیار اور محبت میں وہ سب لوگ لگتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ کیا چیز ہے جو مجھے ان سے یا ان کو مجھ سے جوڑ رہی ہوتی ہے تو اس وقت پھر میں دیکھتی ہوں کہ یہ بیچ کی کوئی نیکی ہے میں ابھی اپنے لوگوں میں جہاں بھی بیٹھتی ہوں تو میں یہ پوچھتی ہوں اللہ تعالیٰ سے بھی بات کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے میں نے جنت میں یہ ضرور پوچھنا ہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں گے کہ آپ نے اس عورت کا دل اتنا بڑا بنا دی ہے اچھا آپ نے اس کی زبان میں اتنی مٹھاس جال دی اچھا کچھ بچوں کو دیکھیں میں بہت متاثر ہوتی ہیں ہمارے اپنی بچے ہوتے ہیں ظاہرے سارے مسلمان بچے اپنے ہی ہیں بلکل یقین کیجئے کہ اس وقت یہ جو عیرہ چل رہا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا ہے میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر اقبال آج ہوتے تو وہ یہ ضرور کہتے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیس ہے ذاقی کہ اللہ نے ہمارے اس وقت کے جو بچے یہ سپیچلی جو وارزون میں آگیا ہے نا ٹام بہت بہت خیر ہے ان کے اندر اگر آپ ان بچوں کو دیکھیں تو یہ جو مارے یعنی باتیں سن سن کے بڑے ہو رہے ہیں نا سپیچلی آپ جو غزہ میں دیکھ رہے ہیں ان بچوں کا ایمان کوئی سنبھال سکتا ہے اور یعنی میں ایک اتنا خوبصورت آٹی کر بڑا اگر موقع ملا تھا تو ان پہ آپ کو بھی سناؤں گی اور آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں گی لیکن ساری بات کو اگر میں سمپ کروں تو بچپن کی ایک دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اس میں ایک شیئر ہم کیا بولتے تھے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے دور دنیا کا میرے دم سے یارب اندھیرہ ہو جائے کسی نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے ہمارے اپنے سکولوں میں صوبوں میں اسمبلی میں یہ دعا پڑی جاتی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیا کہا جاتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کے دور میں آپ اور میں سپیشلی ہم جو ویسٹ میں رہتے ہیں یا غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں اس وقت دنیا پریشان لوگوں کو اس دکھ میں سے جو اللہ نے خیر دینی ہے وہ یہ دینی ہے کہ اسلام پھیل رہا ابھی یہ پچھلے دنوں میرے حیلیر ٹیلس سے پہلے کہ کسی شہر میں تھے ہم تو کسی سسٹر نے بعد میں مائک پہ آکے اعلان کیا کہ ان کے ہسپینڈ کسی گروپ سے جوائنڈ ہے اور وہ لوگوں کو آن لائن پہ اسلام سے متعلق کوئسٹنز پوچھنے کی اجازت دیتے ہیں اور اس کے جواب دیتے ہیں نا تو انہوں نے کہا کہ اتنی ایمیلز ہیں اتنی خویریز ہیں خویریز ہیں اسلام کے بارے میں کہ میرے ہسپینڈ اور جو لوگ ہیں وہ پورے نہیں آرہے اور ان کو والنٹیئرز چاہیے یعنی میں کسی کے ساتھ ہم ان کا ایکسس شیئر کر دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ ان کو سوالوں کے جواب دیں گے اور انہوں نے کہا بغیر کسی سکولر سے ملے بغیر کوئی لیکچر سنے صرف ان کے ذہنوں میں کبھی کسی کے کوئی سوال ہوتا ہے نا اس کا جواب نہیں ہے تو ملتا ہے تو وہ نہیں ایمیل میں ہمیں کہتا ہے we are ready to give شہادہ اتنے لوگ ماشاءاللہ اسلام پہ آرہے ہیں تو یہ سارا کچھ کیا بتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو تو آپ کو مجھے اپنے وجود سے خود کو سمجھنا کہ ہمارے اندر کیا ہے پھول خوشبو دوسروں کو دے تو اس کے اپنے اندر کتنی خوشبو ہوگی ہیٹر جو دوسروں کو ہیٹ دیتا ہے بتائیے اس کے اپنے اندر کتنی آگ ہوگی ایسی جو دوسروں کو کھول کرتا ہے اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں فریزر کو ہاتھ لگائیں کیا بتا چلا جگ تک آپ کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے اب دے نہیں سکتے آج امتِ مسلمہ کو جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ علم تو ہے لیکن اس کے ساتھ ایک پراکٹیکلی ایک ایسی چیز جس کو وہ دنیا کو دیں اور دنیا ان کے طرف جھکے دیکھے ان کو کیونکہ آپ دیکھئے کہ آج ہم سبھی تو ہیں محمد جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کتنے خوبصورت پیغام دی ہے تو جو کام آپ نے میں نے آج کرنا ہے نا وہ کام کیسے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہماری نمازیں ہمارے روزیں ہمیں نہیں بچائیں گے آج کے دور میں صرف نماز روزہ کر کے آپ اسلام کی حدمت نہیں کر رہے اس وقت ٹائم ٹو ٹیک ایکشن ہے ہم اپنی زندگیوں میں کھو جائیں ہم ہر سال عمرہ بھی کر لیں ابھی رمضان آ رہا ہے اگر آپ کو میں آج ہی ان پہ کہوں کہ ہم لوگ ایک عمرے کا پیکیج انناؤنس کر رہے ہیں تو میرا لئے اسی کلاس روم ہی فل اپ ہو جائے گا مہنگے سے مہنگا سستے سے سستہ لے کر جانے کو تیار ہے اور سپیشلی اب یہ کرونا کے بعد تو بہت سارے لوگ گئے ہیں لیکن اس کے باوجود جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ کیا ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے آج امت مسلمہ کے پاس کیا کمی ہے اسلام ان ایکشن نہیں ہے فیت ان ایکشن نہیں ہے ہمارا کلمہ بھی ہے لیکن وہ ایسے یہ جیسے آپ دیکھئے کہ یہ بجلی کے تارٹل رکھے ہیں ابھی کنیکشن تھوڑ دیں وہاں بھی بجلی ہے اس میں بھی پوری کپیسٹی ہے لینے کی لیکن دونوں کو جوڑا ہوئے ہمارا ایمان الگ سے ایکشن الگ ہے آپ میڈیکل پڑھیں پانچ سال تک آپ کو بہت ساری چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں پڑھتے ہیں چھ سال پھر سات سال اس کے بعد آپ پریکٹس نہ کریں کوئی آپ کو ڈاکٹر کہے گا ڈاکٹر انیکشن جو اس وقت کی مطلوب چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کی خوشبو سے دنیا مہکے اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ کچھ عرصے کے بعد دنیا میں یہ جو حالات پیدا کر دیتے ہیں جو آج ہمیں اپنے اردگر دکھ رہے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی بڑی بدہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے بارے میں سوچیں ہم بہت خوشفہمیوں کا شکار ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں اگر لینا چاہیں تو ہمیں وہ لینے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی تو آج ایک چھوٹی سی چیز جس کو لے کر انشاءاللہ بھی آپ جو ہی سکرین سیٹ ہوتی ہے میں آپ کو آیتیں بھی دکھاؤں گی آج ہمارا ایک چھوٹا سا سلوٹ جو کہ کہہ لیجئے بلکہ آپ لوگ جو لوگ زوم کوپریٹ کرے ہیں آپ لوگ وہاں سے سکرین کنٹرول کر کے دیکھیں اور شیئر کیجئے سکرین یا مجھے اجازت دیجئے ٹھیک ہے تو جتنا زیادہ آپ نیکی کے معاملے کو اپنی زندگی میں لائیں آپ کو زیادہ اس سے فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام ضرور لے گا اب آپ کے پھر آگے یہ پاس میرے پاس پھر بھی نہیں آتی یہ اصل میں ہمارا سب کا امتحان بھی ہوتا ہے یہ باس پیچھے سے بند ہوگی سہر آنے والے ہوں گے نہ وہی آئیں گے تو جی آ دیں گے انشاءاللہ تو بات چیہ ہو رہی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے اس اسلام کو عمل میں ڈھالنا ہے تو میں آپ کے ساتھ اب تھوڑا سا شروع کر کے کیونکہ ہر لیکچر کو شروع کرنے میں فیو منٹس ہوتے ہیں جس میں ہم اس کا انٹرڈکشن لیتے ہیں تو میں شروع کرتی ہوں اور آپ لوگ انشاءاللہ جب آپ کے نصیب میں ہوگا تو پھر آپ اور ہم سب دیکھیں گے سکرین کو یہ ہے جی ہمارا آج کا ٹاپک تھوڑا سا آپ کو اس ٹاپک کا تعرف کرا دوں پہلی تو بات ہے کہ یہ آج کا یہ ٹاپک کہ یہ قرآن کا داقتی اسلوپ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے اس کا حصہ ہے آپ کہیں گے کہ ان باتوں سے ہمیں کیا ملے گا فائدہ فائدہ یہ کہ اگر آپ آج کا لیکچر گھر جا کر سننا چاہیں یا کسی اور کو سنانا چاہیں تو یہ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ نورالقرآن ٹی وی این یو آر یو ایل کیو یو آر اے این اور ٹی وی اس کے اندر کس پلیلسٹ میں ملے گا قرآن کا داقتی اسلوپ یہ کیا ہے یہ پورے قرآن کی سلیکشن ہے الحمدللہ دورہ قرآن دعیس جو تھا اس کے سیلز چینج کرا دیجئے اس کے اندر نا سیلز بند ہو رہے ہیں بار بار جو دورہ قرآن تھا اس کے بعد یہ سیریز شروع ہوئی تھی اور ماشاءاللہ بھی اس میں کافی زیادہ لیکچر ہمارے ہو چکے ہیں تو یہ آپ کو اس کے سیلز بند ہوئی تو بہرحال آپ اس میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ USA Trip 24 کا بھی ایک لیکچر ہے جو کہ آج آپ اس کا حصہ ہیں ہم یہ کہاں سے کر رہے ہیں یہ بھی ہم ضرور بتاتے ہیں تاکہ اس کو ساتھ رکھیں تو ہیوسٹن سے ہم مسید صابرین سے اس لیکچر کو کر رہے ہیں اللہ تعالی اس لیکچر کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بھی بنا دے کسی بھی ایک لفظ سے کسی کو بھی بتایا یا بلایا اللہ تعالی ان کی بھی نجات کا اور اصلاح کا ذریعہ بنا دے آج جو آیتیں ہم کریں گے وہ ہیں صورت فرقان کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ سے سیونٹی ون آپ میں سے بھی کسی نے بولا تھا کہ آپ نے میرے سب سے پہلے صرف فرقان کی تھی آپ نے بولا تھا تو میں اس وقت بھی مسکرار رہی تھی کہ شاید اس کے بعد آج ہی آپ ملی ہیں تو بہت ہی پیارا سا ایک قرآن کا حصہ صورت فرقان کا آخری رکھو تو عباد الرحمن ان میں سے کچھ ان کی صفات کو آج ہم لیں گے میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی رکھوں گی اور پھر انشاءاللہ ہم اس کی روشتی میں مزید بات کریں گے جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اللہ کی حرام کیوئے کسی جان کو ناحق حلاق نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کے مرتقب ہوتے ہیں یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا کیا بدلہ پائے گا قیامت کے روز اس کو دہرہ مکرر یعنی دہرہ دہرہ کر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا تو اب اسے بچنے کا کیا راست ہے اللہ من تاب وآمن وعمل صالحا فاولائی کا یبدل اللہ سییات ہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم ہم اگر جو شخص توبہ کر کے نیک رویے اختیار کرے تو وہ اللہ تعالی کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے ویتوب اللہ مطابع یہ ہے صرف ورقان کی آخری آیتوں میں سے چند آیتیں آپ نے میں نے ان کو اکثر عباد الرحمن کے نام سے جانا ہے اور آپ سب کو زبانی بھی تھوڑی بہت آتی ہیں میرا ایک سوال ہے آپ بھی اپنے آپ سے پوچھ لیجئے پھر میں ہی اس کا جواب بھی دے دوں گی کہ اللہ تعالی نے یہاں عباد ہاں سے ان کا تعرف شروع ہوا تھا اور اس کے عباد پھر آگے بات بنی لفظ عباد کس کو کہتے ہیں چلیے تھوڑی سی بات بات کرتے ہیں ہم روز ہر نماز میں ایک دعا کرتے ہیں خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں میں آپ سے سوال کرتی ہوں آپ پوچھئے آپ عابدہ بننا چاہتی ہیں یعنی ایک بندہ عابد بنے کہ عبد بنے سمجھئے گا میں دور آتی ہوں بات کو تاکہ آپ میری بات کے ساتھ رہیں ایک لفظ ہوتا ہے عبد اور ایک عبد عبد کہتے عبادت کرنے والے کو آپ میں سے عابدہ بھی ہم عابد آنٹی کے لئے بھی دعا کرتے اللہ ان کی بخشش کرے عابدہ ہونا زیادہ بڑی چیز یابد ہونا اس کی نا سیلز لے ایو در سے ڈال دیں اس کے سواز بہت اچھی تھی ٹھیک ہے لے جی آپ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ وہ عابد بننا چاہتے ہیں یعنی عابد سے فیمیل جو آمد اللہ ہوتا ہے میں عابدہ کہہ دیتی ہوں آپ میں سے کتنی سسٹرز ہیں جو عابدہ بننا چاہتی ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو بنائے اور کتنی ہیں جو عبد کا فیمیل آمد اللہ دی ہیں چلیے اور کچھ نے دونوں میں ہاتھ نہیں کھڑا کیا فرق سمجھئے گا آج آپ بالکل اپنے صرف ابھی جو آپ نماز میں صرف فاتح پڑھ کے آئے چار فرص تو پڑھے ہیں نا آپ نے کہا یعا کا ناب دو اب جب آپ کہتے نا کہ یعا کا ناب دو آپ کو الجھائی بھی لگ رہی ہے لیکن سلج جائے دیکھئے عابد بننا چھوٹا درجہ ابھی اپنے نماز پڑھی کتے منٹ لگے پانچ منٹ میں ہم نے چار فرص پڑھ لی ماشاء اللہ چار فرص پڑھے اور اگر پورے دن کی پانچ نماز کو بڑے خشور خدو سے آپ پڑھیں تو کتنا ٹائم لگتا میں ابھی دو تین دن پہلے بھی کئی انیلیس کرائے تھا بڑے بھی پیار اور محبت سے کریں گے تو دو گھنٹے میرا نہیں خیال کہ کسی کی پانچ وقت نماز پہ دو گھنٹے لگتے سچ ہے کہ جھوٹ عام طرح پہ مرا حال چائے پی میں جلدی سے نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں یعنی نماز جلدی سے اور چائے پانی پھر چلتے ہیں شاپنگ میں فٹا فٹ آئی ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم فاس فاورڈ میں بٹن میں بات کرتے ہیں آج کل آپ کو بتا ہے کہ ویٹس میں نیت کرتے ہوں کہ میں نے ان کو میسیج نہیں بھیجنا آڈیو نہیں بھیج نہیں کیونکہ آج کل ہمارا صبر کم ہوتا جا رہا ہے ہمارا صبر ختم ہوتا جا رہا رہا اب آپ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ پندرہ بیس منٹ میں آپ تلاوی پڑھ کے گھر آجائیں یہ جو عابد ہونا ہے یہ وقتی ہوتا ہے جس وقت آپ کسی موڈ آف عبادت میں ہوئے آپ عبادت کر رہے ہیں ساجدہ جب کوئی سجدہ کر رہی ہے تو ساجدہ ہے جب سجدہ ختم تو سجدہ کی حالت ختم روزہ سائمہ آپ میں سے کوئی ہوں گی روزہ رکھا تو اس وقت سائمہ تھی جس وقت روزہ کھول لی اس وقت تو وہ سائمہ نہیں رہی نا لیکن اس کے برعکس لفظ عبد تین درجے وہ یاد کر لیں ورشپ سلیوری انڈ سبمشن یہ جو آپ کی میری نماز والی کیفیت یہ یہ ورشپ ہے موڈ ورشپ رکو سجدہ توم اللہ قانتین یہ مختصر ہوتا ہے اور اس میں ایک جملہ بڑا سب کو فائدہ دیتا اگر آپ بھی یاد کر لیں گے بعد میں لکھ لیجیے گا کہ ہم چوبیس گھنٹے حالت نماز میں نہیں رہ سکتے نہ یہ مطلوب ہے چوبیس گھنٹے نماز نہیں پڑ سکتے نا تب ہی تو وہ پچاس سے پانچ آگئی میں اقصر سوچ لیوں کہ اگر وہ پچاس ہی ہوتی نماز ہیں تو کیا ہوتا پتہ آپ کو چوبیس گھنٹے میں پچاس نمازوں کا مطلب کیا ہر گھنٹے میں کتنی نماز ہیں آپ ذرا خود ہی صاحب لگا لیجئے آدھے آدھے گھنٹے بعد اور ظاہر ہے نماز پڑھنے کے دوران بھی تو کچھ ٹائم لگنا تھا نا تو پھر اس کہ ہر پندرہ منٹ بعد آپ کو فورا حاضری لگانی تھی اللہ نے کہا یہ نہیں کرنا تم دس پانچ کر دو تمہارے دس پہ زورب دے کر میں اس ہو گئی سرونٹس ہیں جیسے آپ کے ازبنٹ ایمپلائی ہیں کسی کمپنی میں سب کو پتہ امریکہ میں فورٹی آورز ابھی اس کو فول ٹائم جاب کہتے نا نوروی میں کہتے فاس جاب پکی جاب چوبیس گھنٹے تھرٹی سیون پوائنٹ فائف آورز کو فورٹی آور کی پہ دے کے فارغ کر دیتے اب آپ کے میاں جب پانچ بجے واپس آگئے تو کیا اس کے بعد وہ کمپنی والے ان کو کال کر کچھ کام دے سکتے ہیں وہ ان کو کہہ سکتے کہ آپ نے جاب سے بات خبردار کہیں ادھر سے ادھر گئے نائن ٹو فائف ان کی جاب ہے تو نائن ٹو فائف آپ کی کمپنی کے آپ کو جو سمجھا رہی ہوں آبید ہیں امپلائی ہیں باقی سولہ گھنٹے ان کی مرضی کھائیں پیئیں سویں جاگیں جدر مرضی جو کریں کمپنی نے بس ان سے یہ پوچھنا ہے کہ نائن ٹو فائف یہ جو کونسیپٹ ہے نائن ٹو فائف کا یہ عابد کا ہے اللہ نے میں عابد نہیں بنانا اللہ نے یہ نہیں تھا کہا کہ عابدون اور عابدات نابدو وہ کیا ہے کہ تم غلام بنو اور غلامی ٹوئنٹی فور آورز کی پارشل نہیں ہے پارٹائم جاب کی طرح پارٹائم غلامی نہیں ہے وہ کیا ہے کہ بندہ وہ جو باقی بائیس گھنٹے ہیں نماز کے بیت اس میں بھی اللہ کی مان ہے تو عبادت کے جو تین درجے ہیں پہلا آپ نے نماز پڑھی ابھی اس وقت آپ کیا تھی پرستش کر رہی تھی ورشپ کر رہی تھی اب آپ کو بننا کیا ہے عبد بننا اب وہ کیسے بنے سب مشن دے کہ اس قال عبراہیم علیہ السلام کی کوئی تصویر نماز کوئی بیس تراویہ کے چوبیس مجھے تو نہیں ملا اب الحمدللہ ایک بہت پیاری چیز ہوئی ہے آپ کو مجھے نہیں بتا آپ لوگ کتنے ان ٹرچ ہیں رات ہم لیٹ پہنچ ہیں تقریبا میرے ٹویل سمتھنگ پہ پہنچ چھے دن شاید آپ کو فلایر کہیں ملا ہو میں نے خود بھی بیجا تھا آپ لوگوں کو یعنی ان دیلیوی ویبل ٹارگٹ تھا اور جو ساتھیوں نے اس سے فائدہ لیا اور میں نے خود لیا اپک مسجد جو اس وقت کہہ لی جی کہ ایک برینڈ مسجد ہے بقول انہی کے امام کہ یہ اس وقت نورت امریکہ کینیڈا میں سب سی ایکٹیو مسجد تھا اس کے اندر ہوا ہے دو گھنٹے میں صرف پانچ بار دو دن میں ہم نے چھے کی پہلے دن کچھ اور ہر ایک بہت سارے ہکفس بھی تھے لیکن جنہوں نے لیا ہے وہ کہتے ہیں یہ امیزنگ ہی تھا پورے قرآن 6000 آیت پلس آیتوں کے ٹائٹل آگئے آپ کے آت میں یہ قرآن کتنی بیاری چیز ہے صرف ایک اوپر کی لیئر سے انگشیس جو انشاءاللہ تھوڑے دن میں شروع ہونے بار تو عبد بن اب یہاں ہم لفظ کہتے ہیں عباد الرحمن عبد ہے واحد سنگلر سنگلر سے قرآن آنے لگے کہ ابھی ہمیں کتنا سیکھنا ابھی ہماری کتنا علم تھوڑا کیونکہ جب تک آپ قرآن کے اندر غوتے نہیں مارتے نا وہ جیسے لامہ اکبال نے کہا تھا نا کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی دو چیزوں میں ڈوب نے سے بندے کو رب کی معرفت نہیں دیکھتے تم نہیں سوچتے تو اپنا اپنے من کو دیکھیں یاد آپ کا ٹاپک تیار کرنا تھا تو میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی کہ اس میں کیا ارٹیکل تھا ایک ڈاکٹرز کے ناتے سے میرے سامنے ایک چیز آئی کہ یہ جو نیکیوں کی خوشبو اور بدبو کی بات ہے نا تو انہوں نے بتایا کہ ساری بات کا کٹ شورٹ سٹوری تھا کہ ڈاکٹرز اسی امریکہ ہی کی وہ بھی بات تھی کسی بھی اسٹیٹ میں تھے تو وہ قبر میں مردے کے جانے کے بعد سے اپنے حساب کے مطابق آج دفن کیا ہے تو یہ شکل کا بندہ دفن کی ہے پھر ایک ویک کے بعد اس قبر کو کھولتے ہیں پھر وہ قبر کی جو قیفیت بدلی ہوتی ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کو وہ ہنود کر دیتے ہیں ایک میوزئیم ہے اس کے اندر وہ رکھتے ہیں میڈیکل کے نام پر مرنے کے بعد ایک میت کے ساتھ ایک ہفتے کے اندر کی ہوتا ہے پھر وہ تھا یعنی سوچ کے آپ کے بھی رنگ ٹھڑے ہوں جنہوں نے بتایا وہ بتا رہے تھے کہ ایک ہفتے کے بعد اس ڈیٹ باڈی یہ جسم جو میرا آپ کا جس کو ہم ساری زندگی اسی کو کھپاتے رہتے اسی کو سجاتے رہتے اس کے ساتھ کیا تھے انہ نے کیا کہ یہ ہونٹ کھائے ہوئے تھے اور ادھر کیڑے لگے ہوئے تھے شروع میں جو ہی ڈیٹ باڈی جاتی اندر تو زیارہ ڈی کمپوز ہوتی ہے باڈی یہ تو سب کوئی بتا ہے کہ ہمارے اندر نائٹروجن بھی ہے اور کاربن بھی اور کیا کچھ ہے باڈی باڈی دکھائی ہوتا نے تو اس کے ہونٹ پورے کھالی ہوئے تھے اور اس کا مو پورا کیڑوں سے بھرا ہوا تھا اور ریکین کریں آپ بات دکھایا صرف وہ بیک بون رہ گئی بھی تھی جس کو قرآن کیا کہتا ہے کہ بندے کی ریڈ کی جس باڈی باڈی کھائی بھی تھی آپ کے میرے اس دنیا کے اس وجود نے کب تک رہنا ہے یہ جو عباد الرحمن کی صفات اور ان میں سے چند صفات ابھی ہم ہم عابد ہیں ہم دیسی کلچر کے لوگوں کی بات ہی کرتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹریکشن انہی سے ہیں اردو بولنے تو وہی ہوں گے میری بات سننے زیادہ وہی سن سکیں گے آپ یقین کریں کہ ہماری عجمہ مسلمہ کی جو قیفیت ہے وہ عابد سے اوپر نہیں بڑھ رہی اس میں ہم کافی تیز ہو گئے ماشاءاللہ عمر حج پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں مسجد میں دس طریق ہے تین ماہ دو دن ہو گئے مجھے امریکہ میں آئے آٹ کو نکلے تھے تو نو لگا لیں تو تین ماہ پورے آج کہ لیں دسمبر جنوری اور فیبری آپ تو چونکہ ہیسٹن میں ہی ہیں آج تو میں ویسی دلی نہیں چاہرہ درست کروں ہم بات نہیں کریں میں اگر صرف ہیسٹن میں ہوتی جب سے میں آپ لوگوں سے ادھر سے گئی آپ کو نہیں یاد ہوگا میرا حیال ہے کہ دو ہزار دس کے دسمبر کی چودہ کو میں ہم یہاں سے نکلیتے جس کو آپ فور گھڑ کہتے ہیں وہ فور گھڑی بن گیا اللہ نے میں سوچ تھی کئی جتنا زیادہ میں اس مسجد میں محمدی مسجد کے ساتھ رہتے تھے لیکن جتنا میں آپ کس مسجد میں آئی ہوں کئی سال تک صرف ہر جمعہ کے جمعہ آتے رہے لیکن میں اگر یہ ہی آج ہوتی تو میری روح کام جاتی ہے مائن نہ کریے گا ہیسٹن سے محبت آپ سے پیار وہ ایک اپنا پند اس میں آپ لوگوں کو بھی نہیں ڈسکس کر رہی میں لیکن اپورچنیٹیز کی بات کر رہی صرف وہ ایک مشکل فیصلہ اور اگر آج بات کی ہے تو تھوڑی سی آپ کو بھی سنا دوں کہ نیکی کی خوشبو کیسے پھیلتی ہے آپ دیکھئے کہ دو ہزار میں اللہ تعالی نے زندگی میں پہلی دفعہ میرے قدم USA بارڈر کو کروز کروائے میرا لئے 2000 کا دسمبر تھا بس وہ انٹری پرسنل تھی شادی کے لئے آئے تھے اور اگلے دن شادی تھی اس کے بعد آج تک USA نہیں نورویہ نہیں UK نہیں یورپ نہیں شنگن نہیں تو پاکستان کا بارڈر جب بھی کروز کرتے ہیں صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہاں بندوں کو فائدہ ہو جائے یہ اتنے دروازے کیسے کھل گئے ہمارے لئے ایک کھڑکی کھولتے ہیں جیسے شیشے کے آگے ایک شیشہ رکھ دیں تو وہ امیجز کے لمبے لمبے لائن بنتی جس کو قرآن کیا کہتا قرآن میں دو جگہ آتی تو وہ کیا ہے وہ اجر جو کاؤنٹ لیس ہے سورت اس میں بھی آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ جب ایک نیکی کا تربیتہ کھولتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور کھلتا ہے پھر ایک اور کھلتا اور آپ ایک نیکی کا کنیکشن مس کریں آپ کی یہاں سے فلائٹ ہے پاکستان تک کی بیچ میں تین کنیکشن ہے ایسی شوق تھا آپ کو پہلا سٹاپ یورپ میں لے لیتے دوسرا ہم یو اے ای میں لے لیں گے تیسرا انڈیا یا پاکستان آپ کھوتے کبھی ایسا ٹگر بھی سستہ ملتا جب بریک کر کر لیں تو وہ سستہ ہوتا ایک آپ اللہ نہ کرے مس کر دیں اللہ نہ کرے یہاں سے پہلا مس ہوا نا تو آپ کہتا ہے کہ آپ کے اگلی دو ٹکٹ بھی کینسل اور اگر آپ یہاں سے یو کے تو پہنچ گئے لیکن یو کے سے یو واقع آپ کی میری زندگی میں وہ opportunity ہیں جس کے لئے نصر رکھ کے بیٹھا کریں کہ یہ میری نیکی ہے یہ کوئی نہ لے اور اللہ جو نیکی میں کر رہی ہوں مجھ سے کرانا اللہ مجھ سے عمل کرانا اور مجھے بدلنا اللہ مجھ سے یہ خدمت لے لے مجھے نہ بدلنا ہمارا معاملہ کیا ہے اس کو سمجھئے گا آپ نے بچپن سے ایک چیز سنی ہے تقوی کیا ہے گناہوں سے رکھنا یہ ایک آنکھ ہے دیکھیں تقوی کی دو آنکھیں ہوتی ہیں ایک آنکھ سے گناہ کے مواقع دکھ رہے ہیں کہ نہیں کرنا سٹاپ حفظ نفس ام وہ نیکی کے مواقع کو دیکھنا ہوتا ہے اس میں ہماری نظر بہت کمزور ہے ہم اپنی نیکیاں کس نام پہ ضائع کر دیتے ہیں نمبر ایک سستی نمبر دو کوئی اور کر لے میں کیوں کروں اور نمبر تین پتہ ہی نہیں ہوتا یہ اتنی بڑی اپرچنیٹی ہے اور نمبر چار تاثن جس کے ساتھ ہمارا کوئی نام جڑا ہوتا ہم صرف اس چیز کو پرموٹ کر رہے ہوتا جس کا ہمیں اوفیشل کوئی حق ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ میں آپ کو اپنی چھوٹی سی مثال دے رہی ہی اس وقت ہم نے یہ کیا وہ کیا کیا لیکن میرا پورا پلینر بناتا ٹائم ٹیبل تو ڈیلی بیس کا ہوتا پلینر سال کا ہوتا میرے پس پان سال کا پلینر ہے اور اگر یہ ایک ایک منٹ کا پلین نہ ہو یعنی ابھی میں آپ کے پاس دسمبر میں بھی آئی تھی نومبر کی انیس سے لے کر دسمبر کے شروع تک میں ہیسٹن میں تھی چلیے آپ صرف میں اپنا سمجھانے کیلئے جو کوشش کر رہی نا کہ اپرچونٹیز کا بہترین استعمال کیجئے آپ لوگوں کو میں یہاں سے تیرہ دسمبر سے آپ لوگوں سے فارغ ہو کے شیئر چودہ کم گئے ہیں واپس اٹلانٹا گئے تھے الحمدللہ اٹلانٹا میں ہم صرف تین دن ہم باہر روڈ نکلے اب میں صرف آپ کو نیکیاں دکھا رہی واللہ ہی اس میں میری ذات کو مائنس کرتے گاڑی کوئی اور چلاتا ٹرپس کی کوئی اور کرتا آج آپ کے اس پروگرم کیلئے بھی یقینا جو ہماری ٹرپ ایڈمین ہے اس سال انہوں نے کوئی کی کی ہوگی ان سے اپروو مسجد سے آپ لوگوں نے لی مسجد نے دیکھا ہوا پھر اس کے بعد بورڈ نے پروف کیا ہوگا کتنے لوگوں کے ہاتھ لگے تو میں نہیں ہوں اس میں میرا بس اتنا ہی کام ہے مزہ سے کہنا چاہئے کہ سپر سپر لکجریس گاڑی کے اندر بٹھا کر سال سے لیکن ٹرپس میں تو بہت ہے اٹلانٹا سے نکل کر الحمدللہ میرا فرس ٹاپ جو تھا وہ میری لینڈ میں تھا آٹھ گھنٹے کچھ کی ڈرائیف تھی دو دن میری لینڈ کے درس ہوئے تین چار درس تھے ساتھ ہی ورجینی دو درس ورجینی کے ہوئے تھوڑا اور دو گھنٹے آگے پھڑ گئے وہاں سے ہم لوگ نکلے تو تین گھنٹے کی ڈرائیف پہ ہم نیو جرسی گئے دو درس دو دن کئی تھا تقریبا نیو جرسی سے پھر ایک گھنٹہ سب ڈیر گھنٹہ نکلے تو نیو یو 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 ہوا سیم ڈیر پہ ہم کنیٹی کٹ پہنچے تین گھنٹے کی ڈرائیف کی جنہوں نے کی اللہ ان کی عمروں میں برکت دے ہم وہاں ایک رات رہے اوور نائٹ ہوا درس ہوا پروگرم ہوا وہاں سے کنیٹی کٹ سے ہم لوگ نے باستن کا سفر کیا تین دن باستن رہے اور یہ کون سے دن تھے آپ کو بت کہ جب کوئی جا نہیں رکھتا یعنی پچیس سسمبر آگئی سترہ سے لے کے پچیس کے بیچ میں یہ اتنے نام میں نے تو لیا اور اس کے بیچ میں کتنے گھنٹوں کی ڈرائیف ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے مونٹریال پیلس ٹاپ تھا پھر آٹوا تھا پھر ایشو تھا پھر اس کے بس کاربرو پھر میسیس آگا اور دس دن تقریبا کنیڈا کے ڈیفرنش شہروں میں گئے اور پھر واپسی کسی اور اس سے ونسر سے لے کر ہم نیچے سے کنیڈا ساری میشیغان اور میشیغان ڈیٹوائیڈ سے سفر کرتے ہوئے اوہائیو زبانی یادر ایک ایک چیز دل پر لکھی ہوئی ہے اور اوہائیو اور سب جگہ ایک ایک دو دو دن اور اس کے بعد نیشویل نیشویل سے اس کے بعد آگے ہم دوبارہ اٹلانٹا پہنچے صرف ایک دن کم تھا ہم سیونٹین کو نکلے تھے تو مجھے لگتا ہے ففٹین کو پہنچے اب میں آپ کو کیا بتانے لگی ہوں بھلا اگر میں اور میرے ساتھی اس پورے ٹرپ میں مدد نہ کرتے تو میرا ویجن اتنا نیرو ہونا تھا پہلے واپس آتی ہوں کہ میں ہیوسٹن میں آج تک ہوتی 2000 سے لے 24 سے میں اس وقت پڑھاتی بھی تھی سب تھی لیکن میں اکثر کہتی ہوں اللہ اگر میں امریکہ نہ آتی اور میں پاکستان میں وہ ہی شاعر میں جدھر میں پلی بڑی یا اس کے بعد اللہ نے لیا ادھر ہوتی تو میرا ویجن کتنا نیرو ہوتا دین وہ ہی ہے لیکن جو حکمت کس سے آتی ہے پبلک ڈیلنگ سے آتی اللہ سبحان سے نوروی آسلو کے میں آج بھی اپنے آپ کو اس دو راہے پہ کھڑک ہو کے محسوس کرتی آپ میں تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں نا ہائیوے سکس پہ ایک سریپ مال میں ایک لمبی سی شاپ آپ سب یعنی آج شہد اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے یہ سکرین جو چل رہی اس کی بدہ بھی یہ ہے کہ اللہ کہتا ہم دل کی بات کریں یہ دل کی بات ہو رہی ہیں میرے لیے سب سے مشکل یہ تھا بیچ میں ہرڈل ہمارے بھی آتی ہماری فیملی ہے ہماری ماما ہوتی ہے مہین بھائی ہیں ماشاء اللہ دس بارہ سال اس شہر کے ساتھ ہماری جڑیں اس کے اندر تھی آپ کے سرکس ٹور تھا ادھر آپ لوگ ادھر سے تو چیزیں لیتے دیتے تھے لیکن جس دن نورویہ سے آفر آئی تھی تو اس دن بس ایک دھون سبار ہو گئی تھی کہ وہ مجھے بلا کیونکہ کچھ نہیں تھا اللہ معاف کرے مجھے بھی یہ جو مسجد جو میں اپنے اس ٹرپ میں دیکھ رہی ہوں میرا جو سیر و خون بھڑ رہا نا کوئی سمودیوں سے بھی بڑا ہوگا لیکن میں مسجدوں کی جو غصت ہے جو دیکھ کے آئی ہوں ابھی یہ ایک مہینے کا ٹرپ تھا اور میں کہتے اللہ تعالی زندگی کے آخری دن تک مجھے تو اب لبائی کہنے علم میں بنانا مجھے آنا ہے مجھے کرنا بس ایک یس کرنا ہی مشکل ہوتا ہے اس کے بعد تو آسانی ہوتی ہے جو نیکھی اور جو گواہ ہی روز یہی چیز ہے اور میرے لئے زندگی کا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے میں آپ کے درس میں اس فلان دن آئی تھی اس کے بعد سے آج تک میں نے نماز نہیں چھوڑی پھر ہماری سسٹر ہمیں کہتے آپ دونوں ہمارے گھر رہ کر گئے تھے تو سر جی کو فضر کے لیے لے کے جاتے تھے میرے میاں ہمارے فرض سنت نفیل بڑھتے جائیں تو نیک لیکن ان سب کے بعد کرنا کیا ہے لیکن کئی دفعہ کی مثال دی ہوئی ہے کہ ایک گیس ٹیشن پہ تین دوست ملتے ہیں سیم برینڈ کی برینڈ نیو گاڑی ہے تاکہ آئل اور گیس جو اس کی انگزمشن وہ بھی سیم ہو اور وہ گاڑی کی ٹینکی فل کر والے اور جب اگلے مہینے دوبارہ ملے یکم جنوری کو تین ایک گیس ٹیشن پہ ملے گاڑی سب کے پاس مثال ہے کہ لینڈ کروزر برینڈ نیو تھی اگلے مہینے آئے تو پوچھتے ہیں سناؤ بھئی کیا کیا وہ کہتے ہیں میں تو یکم جنوری کو آیا تھا آج یکم فروری کو آیا ہوں اچھا دوسرا کہتے ہیں نہیں میں تو پندرہ جنوری کو بھی آیا تھا تیسرا کہتے ہیں لو میں تو ہر ہفتے آیا ہوں چار دفعہ گاڑی کی ٹینکی فل کرائی اب آپ سے کوئی پوچھے فرق کس بات بڑا سمپل جس نے جتنی گاڑی چلائی اس کو اتنی گیس لینی پڑی پہلا بندہ ہو سکتا ہے گھر سے مسجد مسجد سے گھر گیا ہوگا دوسرا مسجد بھی جاتا ہوگا ساتھ آفیس بھی جاتا ہوگا اور تیسرا ہو سکتا ہے بیگم کو شاپنگ کرانے جاتا ہو انسٹیچوٹس ہوتے ہیں یہ قرآن پڑھنے لو کہ دل کیوں نہیں بھرتا لو کہتا اور کب کتنا پڑھوگی میں نے کہ کیوں ان کو کہتی ہیں کہ یہ کورس ختم ہو دا ہے انشاءاللہ کیونکہ دل کرتا ہے صاحبہ اتنا قرآن کیسے پڑھ لیتے تھے ان کی نیکیوں کی خوشبو کیسے پھیلتی تھی کہ تم فون نہیں کھل کے بیٹھ جاتے آپ پتہ چل کے صاحبہ کا دل قرآن میں کیسے لگتا تھا جیسے تمہارا یوٹیوب پہ دل لگتا تمہارا فیس بک پہ دل لگتا ٹک 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 پہ لگتا جس میں انٹرسٹ ہوتے اس دل لگنے لگتا جتنا زیادہ نا یعنی آپ کہہ فیبرری ٹین ہے سیٹر ڈی کا دن ہے ٹری ٹویل ہو گئے آپ کا میرا ہیسٹن کا یہ دن آپ کے لئے عمرت بن سکتا ہے یہ وقت یہ آپ کے دل کی امپر وہ وقت ہو سکتا ہے کہ امام شافی نے کہا تھا دو دن زندگی کے بڑے اہم ہیں ایک وہ جسی پتا چلتا ہے جسی پیدا ہوئے اور دوسرا وہ جسی یہ پتا چلتا کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں شاید آج آپ میں سے کسی کو دیکھیں آپ کیا کر لیں زندگی میں اولاد والوں کو میں نے دیکھا دولت والوں کو میں نے دیکھا الحمدلللہ اللہ دکھاتا ہے کیریئر والوں کو دیکھا شہرت والوں کو دیکھا عرب پتیوں کو بھی دیکھا لیکن جو سکون اور جو اتمنان اور جو خوشی اللہ کی طرف بلانے والوں میں دیکھی ہے میں نے کسی پہ نہیں دیکھی قرآن کہتا وَمَن أَخْسَنُ قَوْلًا اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا خود بھی عمل کرتا اور اپنا نام مسلمان رکھتا کوئی فرقہ کوئی گروہ نہیں بن جاتا اب جب آپ لوگوں کی خیر کے لئے نیت کرتے ہیں آپ کی خوشبو پھیلتی ہے واللہ ہی پھیلتی ہے آپ اس خوشبو کو کہہ لیجئے کہ بات لوگوں کے فائدے کی ہوتی ہے لیکن لوگوں کی ہدایت کا بیچ ڈالنا یہ ہے مقصد اللہ کے نبی آپ کو مجھے دنیا سے جاتے ہوئے کیا پیغام دیکھ گئے ادھر کے لوگوں کی زبانی صحابہ نے اس بات کو پلو سے پکڑ دو جو یہاں نہیں ہے شاید وہ تم سے زیادہ عمل کرنے والے ہو جائیں صحابہ نے اس بات کو پلو سے پکڑ لیا ادھر نبی دنیا سے گئے ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ مدینہ سے نکلنے لگے جس کو جو کام دیا گیا جو اس کے ذمہ لگ تھا وہ کرنے لگ اسلام جو پھیلا وہ ان کی کوشیوں سے پھیلا تو آپ کا میرا کام نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر حج کر عمرہ کر آکے جٹ لاک میں پڑھنا نہیں ہے دو دن سفر کی آپ سور نہیں یہ نہیں ہے آپ کا میرا کام یہ جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں یہ بھی نہیں یہ کام مزے کی بعد بتا دوں یہ جو آپ مسلمانوں کو میں پڑھا رہی ہوں تو یہ میں کون سا تیر مار رہی ہوں بھئی آپ بھی مسلمان میں بھی مسلمان آپ بھی قرآن سے محبت کرتے میں بھی اللہ ہم تو اللہ سے پہلے جڑے ہیں ہمارا کام انزار تھا لیکن اللہ نے نبی کو دو حکم دی شروع کی صورتیں اے نبی اٹھوے چادر لپیٹ کے سونے والے اٹھو راتوں کا کچھ حصہ اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ قیام اللہ کرو کبھی آدھی رات کرلو کبھی تھوڑی کرلو رات کو زیادہ کرلو ساتھ ہی اگلی صورت میں کیا کہا آج امت مسلمہ کے نمبر اس پیپر میں وہ تھوڑے ہیں لیکن آپ سب نے باکستان سے اگر پڑھا ایک سبجیکٹ میں سپلی آ جاتی تھی تو اگلا سال گیا جب تک وہ پورا نہ کرو آپ کے چار مضامین میں سو بٹا سو نمبر آ دیں پھر بھی آپ آگے نہیں جانے دیں گے جب تک ہر ایک میں پاسنگ مارکس میں نہ آ جائیں ہماری نمازوں میں سو میں سے سو مثال عمروں میں سو میں سے سو حج میں سو میں سے دو سو حقوق و عباد میں کھانے کھلانے میں پکانے میں پورے لیکن یہ دعوی کا پرچہ دعوت اللہ ادو اللہ یہ پرچے کے نمبر اگر پاسنگ میں بھی نہیں ہے تو سسپینڈ کبھی آپ کا ریزلٹ نہ آئے اور سب کا ہوتا پریشان نہیں ہو جاتے وہ پھر پتہ چلتا نہیں جی آپ سپلی والوں میں دیکھ آپ کی سپلی منٹری آئیے اللہ کے نبی کو جب قوم فانزر کا حکم ملانا تو اس کے بعد پھر آپ ایسے کھڑے ہوئے کہ تئی سال کھڑے ہی رہے یہ جو حضرت نوح پہ حیرت ہوتی ہے آپ کو مجھے کہ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو راتوں کو بھی پکارا دن کو بھی پکارا اور میں آج چلیے آج اگر امت مسلمہ کے حالات پر آپ نظر ڈالیے کیوں ہے یہ سب مسجدیں ابھی میں نے تذکرہ کیا اس پورے ایک مہینے میں اٹ لیسٹ میں نے کوئی بیس دفعہ یہ جملہ بولا ہوگا یہ مسجد اتنی بڑی ہوگئی میں نے جیسے آپ فیملی کو دس سارہ سال بعد پاکستان میں کسی کو ملے نا تو بچے بڑے ہوئے دکھتے نا اچھا یہ مامو کا پوتا ہی تو اتنا چھوٹا تھا یہ تب بڑھو گئے خالہ کی نباسی ہوگئی خالہ کا بیٹ ایسے کرتے نا میں جہاں جہاں سے گزری ہوں اور یہ جتنے میں نے نام دیا ان سب شہروں سے پچھلے بیس سالوں کے بیچ میں بھی کئی بار گزرے میں چھوٹ چھوٹی مسجدیں ہوتی تھی یہ تینیسی کی ممفیس مسجد اتنی چھوٹ میں تب بھی وہاں جاتی تھی اور پچھلے سال بھی گئی پچھلے دو سال پہلے کے اور اس سائز کی بڑی بڑی سکرین ماشاء اللہ میں نے کہ یہ وہی مسجد تھی انہوں نے بتایا کہ پانچ سو گاڑیوں کی پارکنگ لٹ ہے پائی ہنڈرڈ گاڑیوں کا پارکنگ لٹ اور اس سال آئی ہوں تو انہوں نے بتایا کہ کتنے اکڑ زمین لوگوں نے مسجد خرید لی ماشاء میرا تو دل کھلا مجھ ہر مسجد اپنی لگتی ہے ہر قرآن پڑھان احل اپنا لگتا ہر جماعت اپنی لگتی ہے ہر بندہ جس کو اس کتاب سے اور اس تبلیغ سے اور تعلیم سے موت ہے وہ میرا اب اپنی تعریف پہ چاند کے لئے آپ یہ ویڈیو آپ نور القرآن پہ دیکھ لیں آپ یہ جا کر ادھر آئی پھول لیں تو یہ تعریف ہوتا مجھے صرف نور القرآن کی میرے نام کے لئے لکھتے ہیں تو میں اپنے ستھیوں کو کئی بار کہتی ہوں کیوں میں تو اور بھی جگہ پڑھاتی ہوں مجھے سب جگہ لکھائیں یعنی یہ ناموں میں کھو کر کیا ہوتا اب آپ ذرا سے میں اپنی بات کو سمیٹ کے تو آپ کو ایک دوسرے انگل پہ لے جاتی ہوں پھر میں آپ کو موقع بھی دوں گی کہ کوئی سوال چار کے صورت میں بھی بات کرنا چاہئے تو ہم بات کر سکتے ہیں آج آپ سن کر دل کرتے نا کہ نیکیاں پھیل نیکیوں کی خوش پھیل لوگ ہم سے بھی اسلام سے جڑ ہیں اب یقین کریں میں نے اس ریپ میں ایک سسٹر ہے پرانی ساتھی ہماری بھی جانتی تھی تو وہ کسی جگہ پہ چھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہ آپ کی مسجد میں دور قرآن ہوتا ہے تو یہ جیسے دور قرآن چل رہا ہے ابھی آپ کو بھی انشاءاللہ دکھاتے ہیں بتاتے ہیں تو ادھر بھی پوچھا تو انہوں نے کہنے لگی کہ نہیں یہ خود کرتی ہے ساتھی بھی ساتھی ساری بات کا خلاصہ کیا کہتی پانچ سال سے میں ان کو کرا رہی ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو تو اب میں پچھلے سال سے ان کو کہ تم لو لیتا ہے تو اس کے دل میں بیس ڈل جاتا تو بات میں انہوں نے ان سے بچا کہ سسٹر آپ کیا سمجھتی ہیں کیوں نہیں ایسا فائدہ ہوتا تھا آپ کے بعد میں بات کیا نکلتی ہے اب آپ دیکھئے میں اس وقت بول رہی ہوں آپ کے سامنے زندہ جاگتی موجود ہو میری بات باواز باہر میں بجائے گی تو لوگوں کو یقین ہے کہ میں ادھر آکے بیٹھی ہوں اب آپ کے لیے میں کیا بن گئی ایک رائٹی رین کیونکہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اب جب آپ کو پڑھانے والی بندی یہاں بات کر رہی ہوں تو آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ تا ہے یا آپ کو میں کسی شادی میں مل گئی اب میں وہاں کیا ہوں اب میں یہ آپ سمجھ دیں میں یہاں بیٹھ کے teacher ہوں تو میں شادی آل میں teacher نہیں اور میرے بچے کی شادی والے دن میں teacher نہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے یہ آپ کی غلطی ہے teacher عبد کی طرح 24 پر آور بھی دیں گے تو آپ 40 گھنٹے نہیں دیں گے 100 کتنے گھنٹے ہوتے ہیں پورے ہفتے کے اتنے دیں گے کیونکہ teacher کبھی سوچ رہا کبھی پڑ رہا کبھی تیاری کر رہا کبھی deliver کر رہا اور سب سے بڑی بات ہے کہ teacher رول موڈل ہوتا کسی sister کی ذہن میں سبحان اللہ کیا صحابہ کا image بنتا teacher کو تو لوگ اس سے بھی جیسے بچے ماں باپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں teacher خیر شادی تھی اس شادی میں لوگ گئے invite تھے اب اس شادی میں وہ سب کچھ تھا اگر عام معاشرے والے کریں تو آپ کہیں وہ جو سب کرتے ہیں لیکن ایک teacher کے سوچ کے ساتھ اور پھر ان کا اس میں participation تو یہ sister جنہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو ایک سائٹ پہ بلائے ایک دو لوگوں نے تو ہم نے جو کہ دیں وجد ان الی ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پہ اب ہم کیا کرے نہیں کہنے لگیں وہ میں نے کلچر کے مطابق شادی کی ہے اسلام کے مطابق نہیں کی اور میں آپ کو اس بات میں ایک اچھا پوائنٹ انکل لے کے دے دوں کہ اسلام کے مطابق شادی کہ تم ادھر آجو اور جس دن ایک ریسیپشن ہے اس دن پورا شہر ہوگا that is the problem وہ چھناکے سے ٹوٹتی ہے ایک چیز اس نہ ٹوٹ جاتی ہے اب میں ہم سب دین کا کام کرتے ہماری نجات رہتی ہے دیکھیں بس میں سب سے پہلے مرتا اگر حدثہ ہو چھپ جائیں گے ہم جب تک چھپے رہتے ہیں اور میں اکثر کہتی ہوں تو الحمدللہ دل کی کہرائی سے جتنا میں سفر میں ان کو مس کرتی ہوں کام تو اللہ کی حکم سے یہ نہ ہوتا ہے ان کے سامنے بھی گڑھ بڑھیں ہو جاتی ہیں کبھی ان کے بغیر بھی اچھا ہو جاتا ہے میں سب سے بڑی بات ان کو کوئی جانتا نہیں ان کا نام کسی فلایر پہ نہیں کوئی مجھے یہ پھول دیتا ہے تو یہ پھول آگے میرے ساتھ میں آپ کو کہوں گی یہ جاتے ہو جنہوں نے بھی آج کا رینج کے سب ایک ایک پھول گھر لے جائیں اور جو جائیں وہ آپ ویکنڈ پہ آگئی یہ آپ سب نے بھول لے کے چل لیں کیوں کیونکہ کام بڑا چھوٹا نہیں ہوتا فرنٹ نہیں ہوتا بیک اینڈ زیادہ ہم ہوتا تو نیکیوں کو پھلانے کے لیے آپ اپنی خوبی کو پہچانے آپ کی میری خوبی کی اگر آپ اپنی وہ خوبی کے مطابق کام کر جاتے ہیں تو آپ کام جاب آنک 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 کو جتنی مرضی میند کر لیں یہ کان نہیں بن سکتی اور اگر آپ سارا تنگ کان کو تنہ دے تو سنتا نہیں تجھے دکھتا نہیں کان کو کیا کہ تو صرف سنتے ہی دیکھتا نہیں تو دھڑکتا نہیں تو گردوں کو صاف نہیں کرا تو کان کیا کہ آگے سے کہ ہم اس کے لئے نہیں بنے کان کا اپنا کام ہے زبان کا اپنا کام ہے پہلی بات میں اپنے سمیت بھی کہتی ہوں کہ اب ہماری عمر ٹرائلز کی نہیں رہی مانتے لرننگ کی بھی نہیں رہی اب وہ ہماری کھانے کی نہیں کھلانے کی عمر ہے میں کہتی ہوں یہ اب ہماری سیکھنے کی نہیں سکھانے کی عمر ہے کیسے اب دیکھیں آج کے اس پروگرم کے بارے میں سسٹر انہوں نے بھی مجھفرہ نے بھی میسج کیا ایک آدھ فلیئر اور بھی آیا میں صرف آپ کو نیکی کے لفظ کے اوپر ہی گھمانا چاہتی ہوں ماشاء اللہ کسی بھی جگہ جو بھی کوئی نیکیوں کا کام کرتا ہے ہمیں ایمپیکٹ ڈالنا سوسائٹی پہ کیسے جیسے مثال ہے کہ آج ابھی یہ ہمارے اس وقت پروگرم ہو رہا ہے کیونکہ سبھی اسے محبت بھی ہے دو تین لوگوں کے میسج آپ آگے اس وقت بھی اسی ٹائم میں تین چار جگہ پہ لیکچر ہو رہے نیکی پھیل رہی ہے خیر پھیل رہی ہے لیکن مثال ہے کہ آپ میں سے کسی کا دونوں تینوں جگہ جانے کو دل کا رہو تو آپ نے ایک جگہ آ کر دو جگہ نہ جانے کی یا جوائس کی آپ اس نیکی کو بڑھا نہیں سکتے کیسے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے مثال ہے آپ دیکھیں کہ اس میں 12 پھول ہیں خوبصورت لگ رہے نیچے سے ڈنیاں گلنے تو اور بھی جلدی گلنے گئے اب جب یہ پھولوں کا گلدستہ ایک جگہ لگا تو آپ کسی کو ایک پھول دیتے ہوئے شرماتے آپ یہ گلدستہ دیتے ہیں تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے ہم دین والے کیوں نہیں ایک جگہ جمع ہو کر جس تک کر سکے دیکھیں میں نہیں کہتی کہ ہنڈر پرسنٹ ایسے ہی ہوگا ایک رینج کی بات کر رہے ہم ہمارے پاس ہر چیز میں ملنا ہے دین پہ نہیں مل ہمارے بیچ میں کچھ ایسی جکڑ بندی ہیں یعنی جب بھی کہیں بھی جاتے ہیں اور چونکہ ہر وقت یہ کام ہی رہتا تو پہلا جوش بڑا ہوتا ہے کسی ساتھی کا گمنام علاقوں میں بھی گئے ہیں اتنے دور یعنی میں بھی کینیڈا کے اس ٹرپ میں دو جگہ ایسی گئی جہاں میں پہلے کبھی نہیں گئی ایک تو یہ شاید میں نے آٹوا بولا ہے اس کا بھی اندر چھوٹا سا جگہ تھی تو وہ ساتھی روح پڑی نئی سٹوڈنٹ سے سویرل جنہ کی ان کو کسی جگہ پتا چلا آکے بھئی ہو رہا آپ ادھر چھوٹی جگہ پہ آتے اور لوگ نہیں آتے میں نے کہ ماشاء اللہ ان کے پاس اور بہت سارے کام ہیں تو ہمیں تو گزرتے تھے تو چلے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن خوتا کیا ہے کہ لوگ ناموں میں پڑھ کر تاب ان چھوڑ دیتے فلائر نہیں آگے کرتے کسی نے فلائر ڈال دیا کسی کلاس گروپ میں ان کے ان بڑھوں نے ان کو میسیج کیا پرائیویٹ میں جلدی سے اس فلائر کو نکال دو اگر آپ نے یہ بات نہیں کبھی سنی تو میری بات پر ٹرس کر یہ ہوتا ہے لوگ جوش سے جاتے ہیں ہماری کلاس ہوتی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے کوئی الگ نہیں چاہیے جہاں ہو رہا وہیں بٹھا دیں کیوں لوگوں کے رسورس زائے کرتے ہیں ٹائم بھی زائے کرتے ہیں فٹس بھی زائے کرتے ہیں تو وہ بڑی کچھ ہوتی ہیں پھر اگلے دن بتاؤں گی پھر اگلے دن نہیں چواہا پھر شام کو وہ کچھ بات کرنی تھی کیا جی وہ پھر بات کی تو ہاں ہاں کریں یعنی وہ کم نہیں ہوتا مجھے کسی نے یہاں تک کہا میں نام نہیں لیتی کسی کا انہوں نے کہا ہم صرف اپنے اپنی جماعت کے لوگوں کو ہی موقع دیتے ہیں میں نے کہ میری جوائن کرنے کو تیار ہو وہ قصد قلبی کا اثار نہیں کریں اور ٹیم وک نہیں کریں ٹیم وک is ڈریم وک اکیلہ بندہ اکیلہ ہوتا اکیلہ کلاس ہوتی ہے اب آج ایک جملہ میرے سے سیکھ کے جائیے کلاس ہوتی ہے اور مل کے کورس ہوتا اکیلے میں ایک بندہ فرد ہوتا مل کے وہ امت بندہ آپ کورس کرواتے ہیں آپ کے پاس ہے اگر آپ کے پاس ہیں کوئی بھی موقع ملتا آپ دیکھئے ایک کورس میں اٹلیس دس بارہ لوگ کھپتے ہیں پھر وہ کورس براتا ہے شناز آپ نے کورس کیا سویل الجنہ کورس آئیے ذرا ادھر میں آپ کو گھوائی دلوانے لگی ہوں کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں وہ صحی کہ رہی ہوں کہ غلط کہ رہی ہوں آپ نے تو سویل جنہ کورس کیا ساتھی کو بتائیں آپ کو اس میں کورس بہترین کام کرا اپنی نیت کو اچھا کریں آپ یقین کرو اس طریقے سے آسانی سے ہو جاتا ہے کہ آپ پتہ ہی جتنی بھی چیلنج لائف میں ہوتے ہر ہی کی سندگے میں چیلنج ہوتے ہیں لیکن آپ بہت اچھی کرکے سے نباتے ہو آپ کیونکہ اللہ کے اچھا ٹرسٹ ہو جاتا ہے اور اچھا connection جاتا میری خوزارش یہ ہے جن جن لوگوں نے نہیں کیا یا وہ ڈر رہی ہیں پتہ نہیں آپ بے شک شک کریں آپ کو بہت فائدہ ہو گا آپ بلکل ضائع نہیں کہ نہیں میں نیس اچھے اچھے استاد ہیں ایک زمانہ تھا کہ 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 مسجد میں جاتے تھے ہم کو کم سمجھ نہیں آتا تھا ہم آلائن میں بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہم اتنی آسانی سے دو گھنڈے کی کلاس ہوتی ہے آپ سیکھنے کو ملتا ہے تو پری گوزار یہ یہ رمضان آ رہی نے ہدایت دی اللہ مجھے چال دیتے کہ میں سیکھ ہوں لیکن زندگی میں عمل کرنے میں بہت پیدا ہوتا ہوں تو ماشاء 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 مجھے تو بہت خوش ہوتی جب بھی دل آتی ہیں میرے تو بس رحمت آئی ہمارے ماشاء اللہ ماشاء میرا آپ سے بات کروانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جزا کی خی ایک کورس جو ہوتا ہے وہ مل کے کام کرتے آج آپ دیکھیں کہ جہاں بھی گروت ہے کسی کو بھی دیکھیں ماشاء اللہ اتنے بڑے بڑے گروپ آپ دیکھ رہے ہوں گے انگلیش کی سکھانے والے اردو کے بھی اکینن ہوں گے وہاں ٹیم ورک ہے جتنا آپ میں اپنی نیکی کے آج فکر کرتی مثال ہے میں آج آپ کو ایک لیکچر دیا الحمدللہ آپ میں سے آپ لوگوں نے بہت سارا نے آکی در سن لیا اگر یہ اس وقت آن لائن نہ جا رہا ہوتا ایک بات میراجر ادھر تک رکھا نا آپ تک بس میں ڈیپینڈ کر رہی تھی آپ سے اب میں یہاں سے اٹھوں مغرب کے بعد میرا مسجد مریم میں در سو وہاں آئیں گے جتنے بھی لوگ آئیں گے سن لیں میں کتنی افرٹ کر سکوں گی کتنی کو دیر چلوں گی جتنا کو میں ہوں آج ہم سب کو اپنی ان نروے کیا کہتے ہیں امریکہ کی مثال دوں گی دوزار پندرہ کا دور قرآن اٹلانٹا سے ہوا تھا شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو اور اس کا ٹاپک بھی تھا کہ رب کا پیغام امت بست کے نام جب اکرائے تھا اس سے پہلے اٹلانٹا کی ہسٹری میں ہمارے چلا کر ویک آپ سنتی ہیں ہم نے ایک دو پروگرام کی ہے پھر بیچ میں اللہ نے ایک حالات ایسے بنا دی ایک سسٹر تھی دور قرآن رب ابن لیندہ کا بیت فیل جنہ کی آیتیں آئیتیں آئیتیں اٹھائیس بارہ تھا تو اسی دن ایک ایمیل ہمیں آئی ہمیں پتا بھی نہیں کون ہے زیارہ جو سن رہے ہوتے میں تو نہیں پتا کون ہے کہ کوئی سسٹر ایٹلانٹا میں تو وہ اپنا گھر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہے کہ میں نے بھی اللہ سے گھر لینا ہے خیر وہ بات چلی جو بھی آگے یہ بیچ بنا تھا ذمہ داریاں پڑتی انہوں نے ہمیں ان کا لیگل پیپر ہمارے پاس ہوتا تھا جس کی بنیاد پہ ہم کلاسس دیتے لیتے تھے ہمیں کبھی ضرورت نہیں وہ بھی اپنے ہم بھی اپنے خیر اس کے بعد پورا نان پروفٹ ارگنیزیشن انہوں نے خود ہی اپلائے کیا اللہ نے دے دی فوراں اور وہ گھر سکول کے نام ہو گئے وہ دن اور آج کا دن مسکول کی امانت ہے سمجھ رہے ہیں جب یہ ہوا تو میرے دماغ میں یہ آیا کہ جس نے گھر دی اب اس کو آباد کرنا رکھنا تھوڑی ہے دو ہزار پندرہ کا دورہ قرآن اس نیکی کے شوق میں اٹلانٹا والوں کو اکی کیا کہ ادھر آپ کا کچھ نہ کچھ کام شروع وہ دین اور آج کا دن اللہ نے برکت دی امریکہ میں ہمارا جس کو آپ زمین کہ لیکن وہ اٹلانٹا میں آپ لوگ کبھی آئیں تو آ کر دیکھئے تو وہاں اس دور قرآن کے توفے میں اللہ نے ہمیں بہت برکت دی اب انشاءاللہ یہ آج فیبرری ٹینتھ ہے ٹوئنٹی سکس فیبرری سے اللہ کا حکم ہے جو پلان کے مطابق ہمارے پاس چیز ہے وہ یہ کہ اس سال کا دور قرآن دوبارہ یو ایس سے ہو رہا ہے میں پچھلا ایک پورا مینہ جو رہ کے آلماس گئی ادھر میں نے جس تر بھی ہیسٹن میں ملے محمدی مسجد جس کے ساتھ ہمارا بیسی بڑا کلوس تعلق ہے میں نے ادھر بھی بات کی ہر ایک سے کہا مجھے یا ہیسٹن میں کراؤں گی یا ایٹلانٹا میں یہ دو جگہیں تھی اگر کیا ادھر یہ بھی نہیں تھا سوچا ہوا کہ ادھر ہی ہوگا جانے بھی تا لین لیکن اللہ نے ادھر کا سوچ ہوا تھا اب آپ سب کے پاس جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی دورہ قرآن ہے جو ہم کر رہے ہیں لیکن کیا وہ ہمارے اس انسٹیچوٹ کے اندر ہی لوگ آ کر بیٹھ کریں گے تو ہوگا نہیں جو میں نے اس ٹرپ میں سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ دل بڑا رکھو آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا اپنا انسٹیچوٹ ہے وہاں بھی ہو رہا ہے لیکن میں وہاں نہیں بیٹھ رہی ہے ابھی تک جتنی لوکیشن فائنل ہوئی ہے نا اٹلانٹا میں مجھے اس میں پانچ یاد ہے پانچ جگہوں پہ ایسے ہی جیسے یہ مسجد ہے اس سے بھی بڑی مسجد ہیں ہمارے اپنے ایڈمن ساتھ ہوں گے نیکی پھیلنے کا طریقہ بتانے لگی ہوں فرنچ ائزی بن جائی ہے میں اپنے انسٹیچوٹ میں نہیں ہوں گی کیونکہ ہمارا انسٹیچوٹ ایک لیمیٹڈ ہے بیلڈنگ تو فیفٹی منٹ سے ایک گھنٹے کا رستہ اور آج میں پھز گئے تو دو ڈھائی گھنٹے لگیں ہمیں وہاں جانا وہاں ایک مسجد نہیں بنی ہے بہت اللہ اس میں برکت دے سوانی کا علاقہ شاید آپ میں کہا کہ آپ ادھر کرائیں میں گئی تو لیکچر ہوا مذہبی مجھے بہت آیا برینڈ نیو مسجد ہے تو اب سارے استخاروں کے بعد اللہ نے ادھر کا نام دی ہے اب مجھے ایک بات بتائی میں اگر اکیلی ہوتی تو میں کیا کرتی یہ میرا ہی کمرہ میں ادھر ہی کرنا ٹیم وقت نے میرے ہاتھ بڑھے کر دی کوئی بات نہیں میرے بات بھی تو انہوں نہیں چلانا ہے ذمہ در یا لگ رہی ان پانچ سال اب یہ جمعہ رات کو مارا سبیل جنہ کا سیکنڈ بیچ اس کی تکمیل انہوں نے مغلز میں رکھی ہے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی قرآن پورا ہوگا ہے لیکن میں خوش ہو رہی ہوتی کہ وہ جو بیس پچیس لوگ اندر سے نکلتے ہیں یہ اگلے دو سال کے اندر اندر پورے شہر کے انسٹیٹیوٹ بن جائیں گے یہ چیز میں نے ہیسٹن سے نکل کر سیکھی آج تک مجھے ہیسٹن میں ہوں گے شاید مجھے نہیں پتا پڑھان ایلے کلاسز بہت سارے جتنے بھی اس وقت اردو میں باتیں کر رہے پڑھ مل کر کوئی ایک اور ادارہ کھول لیں لیکن اس وقت نئے اداروں کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ضرورت ہے اپنے ریسورسز کو کٹھا کر کے لیزر بنے آپ دیکھتے چھٹی بیپ سے میں پس ایک ویڈیو بنی بھی ہے کہ وہ لیزر کے ساتھ کٹ کے چیزیں بناتے ہیں اس وقت ہر ایک اللہ نے خوبی دی ہے ایک کل جہاں سے آج رات کو آئی ہوں تو میں ان کو کہہ کر آئی ہوں کہ اگر میں نے امریکہ میں اگلا دورہ قرآن کر آیا تو میں ڈالس میں کروں گے اتنی خوبصورت فسٹر ماشاءاللہ جو ان کاموں میں حصے دار بنتی ہیں اکیلے نہ کریں مل کے کریں جس کے ساتھ آپ کی سوچ دل دماغ ملتا دیکھیں درخت ہے درخت کی جڑیں نیچے پکی ہوتی ہے پھلاوہ اوپر کتنا ہوتا جڑ کٹ دیں تو وہی بات ہے قرآن میں دو درخت کی مثال ہے اب آپ کو سمجھ آتا ہوگا تو خوش ہوں گے بے شک اللہ نے بیان کی مثال ایک شجر طیبہ کی کہ جو سورت ابراہیم کی آیتیں سمجھ ہی گئے ہوں گے مومن کو اللہ نے ایک درخت سے تشبیح دی ایسے یہ نا اور ایک درخت کی مثال دی ہے اللہ نے سورت منافق ان میں کہ منافق ایسے ہیں یہ جو پیملنگ نہیں ہوتی جو دیواروں کے ساتھ وڈ ورک ہوتا سوخی لکڑی ہیں مومن گیلا درخت کیونکہ زمین میں لگاوا ہیں کٹ کے لکڑی الگ ہو گئی منافقت ہے نہیں سمجھے پانی پڑتا ہے تو لکڑی پھولتی ہے اور درخت پر پانی پڑتا ہے تو فسل ہوتی ہے ہم انسانیت کو اپنی نیکی اہل خیر بھی بہت ہے ضرورت بھی بہت ہے ایک بندہ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا آپ اور میں اکیلے ہے تو ہمارا حال یہ تار کی طرح ہے یہ تار ایک مکینک تھا تو وہ گاڑی ٹھیک کر رہا تھا تو ایک پرزہ اس میں جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا آپ وہ فکس نہیں ہو رہا تب ذرا وہ اس کی ان پڑھ والی زبان سمجھئے وہ اس پرزے کو کہتا ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں اس میں لگ جاؤ نہیں تو بیکار لوہے کے بھاو بکے گا آپ اللہ نہ کرے گاڑی خراب ہو تو آپ مگائی مرسڈیز کمپنی سے تو کئی ہزار ڈالر کھائے گا اور اس کی کاؤس دیکھے تو لوہا ہے اس نے کہ گاڑی میں لگ کے تم لاکھوں کے بن جاؤ گے اور نکلو گے تو جو لوہے کا کلو کا حساب اس طرح بکھو گے میری نظر میں اکیلا بندہ بیکار بکتا ہے جو گھر بننے میں انٹل لگ جاتی ہیں وہ گھر کے اندر چھپتی ہیں اور جو انٹل پہ بچ جاتی ہیں بچے اس کو جوڑ کر کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں یا مزدور بچارے جو ہوتے ہیں وہ ان کا چولہ بنا کے چائے پیتے ہیں کہیں کھاپ جائیں نیکی پھیلانی ہے اپنی ذات نہیں ہے اس میں کسی کی ذات نہیں ہوتی جب مل کر کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں انسانیت کو دور اس نفع ملتا ہے یہ مشکل بہت ہے لوگ مختلف ہوتے ہیں غلط نہیں ہوتے مختلف ہوتے ہیں ٹیم میں رہنے کے لئے بس ایک لفظ زین میں آج رکھ لیں نیکی پھیل جائے میرا نام آئے ہو گئے آپ کے نصیب میں ہوا تو اس کے اندر بلکہ میرا خیال اس کے اندر چلے مجھے ادھر مو کر لینا چاہیے اصل میں آپ کے ساتھی یہ سٹک ہو گئی یہ سکرین ورنہ اس کے اندر پورا وہ بنا ہوئے فلایر اور یہ سب کچھ آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھ ہے فلایر دور قرانتہ ابھی تک جو ہے کس کس نے دیکھ ہے کیسے کرتے ہیں یہ اس کا نا بس ایک 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 سٹنشن کا بٹن دبا ہوئے آج آپ کے نصیب میں ہوگا تو ضرور ملے گا انشاءاللہ ہم کوشی وہ کہتے ہیں نا روز ہو رہا دکھا رہے مشاءاللہ بلکل نارمل ہوتا اور صرف سیٹنگز کا مسئلہ خرابی کہیں بھی نہیں تو بہرحال یہ کہ دور قرآن میں ہم لوگ اپنے پاس ڈی کیو سٹیشن بناتے ہیں آپ لوگ سنتے رہیے دور قرآن ہوتا ایک ہی جگہ سے اب میں اپنے اسٹریچوٹ سے گھنٹہ دور بٹھی ہوں گی ہمارے اپنے اسٹریچوٹ میں ہمارے تین ساتھی ہوں گے میرے ساتھ وہاں ایک اور کلاس ہماری ہو رہی تھی اس کے ساتھی ہوں گے ہمارے اور سکول کے بیچ میں تین چار اور مسجدیں دیکھیں لوگ آدھا گھنٹا گھنٹا ہو گئی ماشی آپ کے حال دیکھیں جو میں کہہ رہی تھی یہ تو ایسی کرنا تھا جو میں کہہ رہی تھی اس کا عملی زہار ہے اللہ نے میری بات تھی اس کو سچ کرایا کہ میں ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں یہ جو میں دال دلیا کر لیتی ہوں اس لیے شروع میں یہ کام خودی کیا تھا کیونکہ آپ کو سکرین نہیں دیکھ رہی تھی مسجد میں 4.30 تو ہے ٹائم آپ لڑکے آئے ہیں یا جا کے لڑائی کرنی ہے گھر میں ہے ٹائم چلیے پھر میں آپ کو صرف سلائیڈز کے تھو دکھا اور آپ یہ بھی دکھاؤ کہ جنوں نے اس پہ کام کیا ہوگا ان کا بھی توجہ تھا میں سیٹ تھی اور میں نے چھڑا بھی نہیں اس آئیت کے آگے جا کر جن کی محنت ہے وہ ضائع نہ ہو آپ تو میرے سن رہے تھے تو بارہ یہ دیکھیں یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآن کا دابطی اسلوب یہ ہماری پلی لسٹ آپ کو ملے گی یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی اور ساتھی ساتھی اس کو اب اس میں بھی دیکھ لیں آیتیں ہم نے پڑھ لیں صرف ارکان کے آیت سکسٹی ایٹ سے سیونٹی ون ہماری تھی آج کی عباد اور عباد بات ہو رہی تھی ایک بات اس میں بتانی تھی وہ بتا کہ آپ کو خوش کرو قرآن میں دو جمعے آئی ہیں عبد کی ایک عباد اور ایک عبید کسی کو بتا عباد اور رحمان ہے نا ایک اور دکھتا ہے عبید بھی دو جمعے ہوتی عبد کی عبد کی دو جمعے کہ لیں کیا یہ عباد اور عبید فرق عباد الرحمن تو کہ عبید الرحمن نہیں کا اور ادھر ظلم نہیں کرتا تو عباد پہ نہیں کرتا عبید پہ کرتے ہیں اب چونکہ وقت پورا ہو گیا ہو ہے شاید اس لئے زیادہ نہ شروع میں اس پہ چلی جانی تھی عباد کہتے ہیں اس عبدیت کو اس بندگی کو جو بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اپنی خوشی توان اس کے برقس جو عبید لوگ عبید کن کے لئے آتا ہے جو مجبور شجر حجر پتے پہاڑ اللہ کے آگے چکے ہوئے اب آپ بتائیں قرآن میں آپ غور نہیں کریں تو یہ چیزیں نہیں سمجھ جائیں گی تو یہ ایک چھوٹا سال لفظ تھا یہ آیتیں ہو گئیں اس کا اگر ہم خلاصہ دیکھ لیں ایک آیت جس میں نیکیوں کے پھیلنے کی بات ہے وہ سورة ناحل کی آیت 32 ہے ذرا سپنے اوپر لیں بے شک وہ لوگ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے پاکیز کی حالت میں پھر وہ فرشتے کہتے ہیں سلام ہو تم پہ خوش خبری دیتے ہیں داخل ہو جنت میں کیوں جنت میں آ رہے ہو کیونکہ تم عمل کرتے تھے بس یہیں رک جائیں ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیز کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر جو جنت میں اپنے آمال کے بدلے آپ اس آیت کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک تو دور دور خوشبو پھیل جاتی ہے اور اس کے برقس دوسرا بھی ہے جب ایک کافر بنیا سے جاتا ہے اور اس کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس کے اردگرد بدبو پھیل جاتی ہے یہ نیکیوں کی خوشبو اور نیکیوں کی بدبو ہے اس کا یہی اثر ہے آپ نے میں اپنی زندگی ایسی کرنی ہے کہ ہماری خوشبو پھیل جائے صحبہ جیسے کہتے نیکی کسی بندے کی اچھی سی اچھی ہو اب آپ دیکھیں کہ ہم جمعہ کوئی کلاس کرتے بلکہ یہ میں نے اس کا رکھا بھی تھا کل کی یہ جمعہ کوئی درلس میں ہوئی ہے ماشاءاللہ میں نے شاید لاس ٹائم بھی کوئی درس اگر ہوئے تھے تو بتائی تھے آپ میں سے کوئی ہیسٹن سے ہے جو اس کلاس کو ٹرن کرتا نہیں کرتا اس کلاس میں ہم تفسیر یہ چھے تی ہیں اس میں ہم تفسیر کیسے کرتے ہیں میں آپ کو صرف اس کا ایک چھوٹا سا ٹیٹوریل دینے لگی ہوں سوال دیکھئے بے شک وہ لوگ جن کو فوت کرتے ہیں ایک لفظ تی پاکیز کی کی صورت میں عربی زبان میں لفظ پاکیز کی کے لئے کتنے لفظ آتے ہیں کسی کو پاک پاک ہے سبحان اللہ پاک ہے اللہ اس کیایتے آپ میں سے کوئی ہے زکی آنٹی زکی ابھی پاکی کے لئے آتا ہے تہور تاہر تاہرہ اور پھر ایک لفظ تیب ایک دو تین چار پانچ پانچ لفظ پاکی کے چھوڑ کر اللہ نے یہاں تیبین کیوں کہ پدوس کیوں نہیں کہ سوال سمجھ تیب لفظ میں کوئی بات جو زکی میں نہیں تاہرہ یا تہور میں نہیں تیب میں نہیں یہ اس کا فرق ہے ہم جو آیت کرتے ہیں تو سوال ترہ کئی ففال ربوں کا بھی اسخاب الفیل چار کلاسوں میں ابھی پہلی آیتی چل رہی ہے کل لفظ اسخاب الفیل ہونا تھا لیکن برا نہیں ہوا فرق ہے سبحان کی کے لئے آتا اسلاح جیسے تسکیہ نفس تاہر ظاہری اور باطنی دونوں کے لئے آتا جس طرح طہارت ہے لفظ اور تیب ظاہری نجاستوں سے پاک حلال اور بخش منظر یہ کیسی دنیا کے قرآن کہتا ہے تیبون کے ساتھ رہو کسی کا بہت ہی پیارا قول کہا آپ کی زندگی میں اچھے لوگ رسک کی طرح ایک بہت بڑے بزرگ تھے وہ کہتے ہیں اللہ ہم اشفنی من نومی بی یسیر ور زکنی سہرن فی تواتک اے اللہ تھوڑی سی نیند سے میری ضرورت پوری کر دے اور مجھے اپنی عبادت میں جاگنا یعنی قیام اللہ نصیب کر کیا پتہ چلا کہ آپ کی زندگی میں اگر نیک لوگ ہیں تو وہ تیبون ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمائے تھا اچھے دوست کی مثال خوشبو بیٹھنے والے کی طرح اور برے دوست کی مثال بھٹی پھوکنے والے کی طرح تیبون میں رہا کریں بندہ انہی کے ساتھ ہوگا جن کے سے وہ محبت کرے گا پھر اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ یہ جو جنت ہے نا یہ جنت جس کی آپ اور میں طلب اور خواہش رکھتے ہیں یہ جنت آپ کو مجھے کہا ملنی ہے کچھ چیزوں کے کرنے اور کچھ تصویحات کے ساتھ مثال آپ دیکھ کہ لا سبخان اللہ الحمد اللہ اکبر یہ سب کچھ ہمیں پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا عبداللہ بن عمر کا ایک کال ہے کہتے ہیں کہہ لیں ایمان کی روحیں ززور پرندہ و تیربی ززور میں نہ کہہ لیں اردو میں چڑھیا کہہ لیں کچھ بھی اس کی صورت میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی اور جنت کے پھلوں سے لطفا دوس ہوتی رہتی ہے یعنی جو لوگ دنیا میں نیکیوں کے کام میں نیکیوں کے سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں کیوں امام شافی کہا کرتے تھے کہ تم جنت میں جاؤ اور مجھے وہاں نہ پاؤ تو میرا پوچھ نا یاد اسے بھی ایک ٹیم ہی ملتی ہے اللہ کے نبی کا مشن جو چلا تھا نا وہ نیکیوں کے خوشبو انڈویجل لیول پر نہیں چلی اس میں کئی فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے سٹینڈرٹ نہیں رہتا ایک بندے کو چوئیس ہی ہو جاتی ہیں وہ ہر وقت کون لوگوں کو اگر آپ اس کو کر کے ریپلیکیٹ کریں تو کیا ملتا ہے انشاءاللہ آپ کو آگے دکھاتی ہو تو بہرحل یہ جنت کے ساتھ چیزیں تھیں کچھ دعائیں غیر آپ کو بتائی چاہ رہی ہیں اس میں جس سے آپ اپنی نیکیوں کو پھلا سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کوئی ایک کام کرنا پڑے گا کہ دوسروں کو عزت دینی پڑے گی ہم جب self righteous کے ایک nutshell میں بند ہو جاتے ہے چھپ چھپ بس میں ٹھیک ہو کئی دفعہ لوگ دوسرے کی لنک نہیں آگے کرتے وہ نیکی نہیں ہوتی وہ اس لی نہیں ہوتی کہ وہ آپ نہیں کر رہے حالانکہ اس میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اللہ اس کے ایپ کیسے چھپاتا ہے اور اس کو کیسے عزت دیتا اور یہ کال لکھا بھی آگئی ہے بعد میں یوٹیوب سے دیکھ لیجئے گا اہل ایمان کی روحیں زر زور پرندے کی صورت میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں جب ہم نے پڑا پھر اس کے بعد ہر گناہ جو توبہ کر لے وہ نیکی کی راہ پر چل پڑتا اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر ان آیات میں کر کے بتا دیا کہ کوئی جدی پشتی نیک نہیں ہوتے نیکیاں پھلانے والے کئی پیچھے سے گناہوں کی زندگی گزار کے آتے سلاح حدی نیوبی پہ لیکچر دیا اسی سیریز میں کنیٹی کٹ میں آپ کے میرے لیے تو وہ مطلب ایک کہہ لیجئے نا کہ بہت بڑا ہیرو ہیں نا لیکن آپ ان کی لائف ہیسٹری پڑھ کر دیکھ لی تھی تو آپ کو بتا چلے گا کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے کس گناہوں کی زندگی سے الٹا کر ادھر رکھ ہے تو ان سے اللہ نے اگر خود کو فتح کرایا تھا نا آپ چیک کی تھی نماز کتنے میں دیں مسجد میں نماز 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 شراب تک پیتے تھے بگڑے نوجوان تھے لیکن جب اللہ نے کام لی لیا اللہ نے اپنا گھر لے لیا آزاد کرا لیا تو کبھی اپنے کسی جوان بچے بھائی کسی دوست کے بیٹے کی صلاح سے مایوس نہ مل کر کام کریں ایسا کام کریں جس کو کہتے ہیں کہ کوئی بڑا کام کریں اور یاد رکھئے کہ نیکی ہو یا برائی اس کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ کا پتہ چل جب آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نیکی کر کے خوش ہو اور برائی کر کے پریشان ہو وہ مومن ہے یہ تو آپ سب خود بھی اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں کہ نیکیوں میں دل کتنا لگتا پھر اس سرہ نیکی پہ یہ حدیث آپ کے لئے لکھی میں ہے سلسلہ صحیحہ کی روایت نائنٹی ایک شخص نے کہا اللہ کہ رسول جب میں نیکی کروں تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نیکی کی ہے آپ نے فرمائے جب تو اپنے پڑوسیوں کو یوں کہتا سنے کہ تو نے نیکی کی ہے تو نے نیکی کی ہوگی اور جب ان کو یوں کہتا سنے تو نے برائی کی تو تم نے برائی کی ہے کیا سمجھیں اس کا ایک محابرہ ہے اٹھو میں آواز خلق نقار خدا بندہ آسمانوں میں جیسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ظاہر میں مخصوص ہوتی کچھ لوگوں تھے ان کا ہاتھ پکڑنے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا اور کچھ سے آپ جات چھوڑاتے تو وائبز ملتی ہیں نیکی کرنے والے سے لوگوں کو وائبز ملتی ہے اور اب اصول مریم کے اند پہ اللہ نے کہنا کہ ہم دلوں میں محبت ڈال دیتے سید جلل لہ الرحمن ود بود کا لفظ آتے اس میں اللہ کے نبی کے تو پسین مبارک سے اتنی خوش بو آتی تھی کہ جس رستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ مہتر ہو جاتا تھا تو آپ اور میں اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم دنیا میں کیا چیز ملا رہے ہیں اور ایک امیچ اپنی زندگی کا خلاصہ بنا لیں نیکیوں کے راستے میں آگے بڑھتے رہنا ہی سرات مستقیم میں جب اس امیچ کو دیکھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک بہت خوبصورت تصور آرہ یہ اہدی نا کیوں کہے بھئی ٹیم بنک جمع اہدی نہیں کیوں نہیں کہ نماز تمہیں اکیلی پڑھ رہی ہوں مجھے کہنا تہہدی نہیں اکیلے سرات مستقیم نہیں ملتا تو آپ یہ پچھلے گناہ مٹا کر آگے نیکیوں میں بڑھتے جائیں پیچھے کی بجائے آہستہ آہستہ ہی صحیح آگے چلنا بہتر پوچھ اپنے کل سے آج کا دن بہتر عمل کا نکتہ کیا ہے کہ انسان کا زوال ناکامی نہیں یعنی کبھی ناکام ہو کوئی بات نہیں پھر سیدھ ہو جائیں ناکامی یہ ہے کہ جہاں گرہ وہیں بیٹھا رہا اس لئے چلتے رہے learn from پھر اسی طرح سے یہ ایک بڑا پیار آنیلیس تھا میں اس کو سکپ کرتی ہوں بات میں آپ کو جمعے کی کلاس میں دوں گی کسی وقت میں آپ کو تھوڑا سا آگے پسند پہ لانا چاہ رہی ہوں لیکن ہم تھوڑا سا آگے پڑھ کر کچھ ایکشن پوائنٹ لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر لے کر چلیں عملوں میں آیت سورة حشر کے آیت 20 دیکھیں لا يستوی اسخاب الناری واسخاب الجنہ اسخاب الجنہ تیم الفائزون جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے جنت والے ہی ہیں وہ جو کامیاب آج اپنے لیے اللہ سے ایک دعا کرے کہ جیسے وہاں جا کر دو مختلف انجام ہے دیکھیں میں آپ سے ہی جرت کرنے لگی ہوں آپ میں سے کس کس کو لگتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا میں نے جہاں بھی پوچھا نے لوگ آپ ہی کدھر بھولے بن گئے کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کوئی کہتا اللہ کو پتہ جہدھر اللہ لیتے اگر میں ایک دعویٰ کروں یہاں بیٹھ کے میں کرنی رہی لیکن اگر کروں کہ نہیں آپ کو پتہ آپ کدھر جائیں گی تو آپ کہیں گے اس کی دلیل دیجئے مثال دے دیتی ہوں پاکسن جانا کل کی فلائٹ ہے کی آپ آپ کے گھر والوں کو آپ کے قریبی دوستوں کو نہیں بتا چل رہا کل جا رہی ہیں تیاری ہو رہی ہے آپ نے ٹکٹ لی پاسپورٹ دیکھا کوئی سمان خریدا گھر میں کچھ جمع تفریق ہو رہی ہے آپ کی سمٹمز بتا رہے ہیں کہ آپ سفر کرنے لی ہیں پرگننسی تو میرے آپ کے جنت کی بھاگ دوڑ بتاتی ہے کہ جنت کے رہی ہیں اور جہنمی کا بھاگ بھاگ جہنم کی طرف جانا بتا رہا ہے کہ وہ جہنم کا رہی ہے اس لئے اللہ سے ایک دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس دنیا میں نیکیوں کو فلانے اللہ کر دے ایک دعا آپ کے دنیا ربی زدنی علمہ اور بھی کو سوچ لے یا مقلب الکلوب لفیاتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کی صورت ہو خدا یا میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے ہو میرے دم سے یوں میرے دین کی جس طرح بھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب علم کی شمہ سے ہو مجھ کو محبت یا رب ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے دعیفوں سے محبت کرنا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جرا ہو اس رخ پہ چلانا مجھ کو یہ دعا لوگ بچمن میں مانگتے تھے سچ بتائیں کبھی اس کا مطلب سمجھ آیا تھا یہ سمجھ آیا تو کب آیا جب قرآن زندگی میں آیا تو آپ نے میں نے آج سے ایک دعا کرنی ہے آپ ہیوسٹن میں آپ موو نہیں ہو سکتے کہیں نو ایشز لا یقلیب اللہ نفس آپ ہیوسٹن کے اندھیرے مٹھائیے آپ یہاں کی گندگی صاف کریں آپ یہاں کی نسلوں کے ذہن صاف کیجئے آپ یہاں کے مردوں کو مسجدوں کا نمازی بنائیں اپنے گھر سے لے کر اجتماعیت کے ساتھ کام کرنے کیونکہ آپ کو مجھے ہمیشہ اللہ سے ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے زائر نہ کر آپ کہتے حضرت عبر نے اپنا گھر ذرا سے بے عباد کیا تو اللہ کا گھر عباد ہوا جب آپ اپنی انفرادی زندگی میں قربانیاں نہیں دیں گے تو اللہ کے کام نہیں ہوں بات شروع کی تھی نا کہ ہیوسٹن سے آسلو کا سفر ایک مشکل فیصلہ تھا آپ کے سر مجھے ایک سوال پوچھتے تھے اور انہیں بڑے پوچھے جو اپنے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہاں کھوٹی سٹیٹ کبر کر لی ہیں کسی نے یہ تک آ کے ڈالر چھوڑ کے کرون میں جا رہے ہیں اور میرا تب بھی یہ جواب تھا کہ اللہ دامن صاف ہے آج بھی یہ تھا کہ پیسوں کے لیے جا رہے ہوتے تو کبھی نہ جاتے اور دھیر لوگوں کے مجموع کے لیے جا رہے ہوتے تو کبھی نہ جاتے ہمارا تو مقصد نہیں تھا مقصد یہ کہ وہاں ہے کوئی نہیں یہاں بہت ہے آپ کے امریکہ کینیڈا میں اس وقت میں کہہ سکتی ہوں پاکستان کے عام بڑے شہروں سے زیادہ دین کا کام ہو رہا ماشاء اللہ بڑے شہر اس لئے کہا کہ مدرسے اور علمی کام بہت ہے پاکستان میں مدارس بہت ہے ماشاء اللہ بہت ہے لیکن اس وقت جو اتن ملکوں کے ماں باپ کی دیتے لوگ اسلامی سکلوں میں بیچ میں بیچ دو ہزار سے لے کر دو ہزار دس تک ایمان اکیڈمی ہمارے سامنے تھا ڈیٹھ سو ایک سو سی ڈالر فیز تھی تین بچوں کی فیز چار پانچ سو بنتی تھی اور ہم سوچتے تھے کون دے گا اور اس ہے تو آپ کے اس قرآن ہے اللہ نے آپ ریسورس دی ہیں کوئی ایسا کام کی جس سے لوگوں کی زندگی میں ہدایت پھیل جائے اور یاد رکھئے گا کہ ہدایت کے سفر میں آپ نے کیسے چلنا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو ایمان اکیڈمی یہ پیچھے بھی ہے تو میں آپ کو 2018 سے لے کر اب تک اللہ نے بہت تھوڑا ٹائم یعنی اتنا تھوڑا ٹائم کہ وہی نیکی کی نور کی بات پہ ہی یہ ساری بات دکھانے لگی ہوں کہ اگر میں اکیلی ہوتی تو اللہ کے حکم سے یہ کام ہو نہ پاتا جس کو اللہ اللہ نے لوگوں کے ساتھیوں سے کیا 2018 میں الحمدلللہ اللہ سبحان آئیے بھی پھر آپ کے ہاتھ لگنے 2018 میں پاکستان میں مرہ پہلا دور قرآن ہوا تھا جہراباد میں کسی کو بتا بھی نہیں تھا جہراباد کی در ہے مجھے بھی نہیں بتا تھا اگلے سال دوبارہ خوش آپ جو پندرہ منٹ دور ہے اس کو کھول دا مجھے دیکھ کھول لیکن یہ پہلے بھی اسی تھا ہاتھ نہیں ہو جائے گا تو الحمدلللہ آپ سب کو ایک درین دینے لگی ہو درین پلان ہے 2018 کا ایک دور قرآن اس کے فورا بعد ایک کلاس شروع کی یہ پیچھ کھولنا ہے نہیں یہ نہیں کھولنا وہ کھولنا ہے اور وہ کھلا بھی پیچھے وہ پہلے بھی اسی تھا اس کو وہ کرنا ہے الحمدلللہ اللہ نے ہاتھ تھاما اس کے فورا بعد ہم نے سبیل جنہ شروع کیا آپ لوگ آج سے سوچ کر سوچ شروع کر دیں ہو گئے یا بعد میں میں آپ کو تھوڑی سی دو تین منٹ کی ویڈیو یہ دکھانے لگی ہوں کہ اس میں کیسے سفر شروع ہو سوچ جوہر بار پاکستان چہالت کی تاریخیوں میں امید اور علم کا نوشن جراؤ الحمدلللہ بنوبل قرآن جوہر بار کے نوائنہ خصوصیت اور دہجان ینگ گئرز کا قرآن سیکھنے کی طرف مہت گوہ رجحان قرآن کلاس سٹیڈنس کی تعداد میں مصال صل اضافہ ایک خوش آئین اور مطلوب مستقبل کی نوید بی اذناللہ گویا قسمت نوائے بشر تقدیل ہوتی ہے یہاں ایک مقدس پرس کی تکمیل ہوتی ہے یہاں اللہ ان جسم کو سلامت رکھے الحمدلللہ پانچ سالوں میں سمیل جنہ کا پانچ اور نور علا تکمیل کے مراحب ہر سلام ایک پسند تیار ہوتی ہے اس وقت تقدیبا آئے مزید کران قرآن کلاسز کا باقائدہ آواز ہو چکے ہیں قرآن کلاسز کے ساتھ ساتھ نور قرآن کل بلکہ کہتے ہیں دن پھر پروجیکٹس کا مختصر تعارض ضرورت من تن بات کے لئے پری ٹرانسپورٹ کا امتظام یونی پروجیکٹس سپانسرشپ پروگرام فری میڈیکل جہراباد اور گردن واقع دہی علاقوں میں میڈیکل چیک اپ اور ادویات کی فراہمی مختصر نور قرآن دستر پروجانہ دو سو سے دھائی سو افراد کو کھانا کھرانے کا احتمام اور شدید ضرورتمند فیملیز کو گھر میں کھانا پوچھانے کی مذہری آسٹل ٹہائش اور کھانے کی مد میں ضرورتمند طالبات کی مدد رمضان ویشن ڈسٹیبیوشن پرگرام قدرتی آفاد زلزلہ سلاب متاثرین کی بہار کے لیے امزادی پرگرام بوائیس کے لیے قرآن کی تعلیم کی ڈیمان کو پورا کرنے کے لیے مسجد میرون قرآن مستد کی تعمیر تیزی سے جاری ہے اللہ سے دعا دھر کے تعلیم و تربیت اور خلافی آمان کی ان قابش کو قدمی کریں اور ہر شائر اور نظر بیرسے میں بس رکھیں جی کیا دکھا کو یہ ایک بندے کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا ہے آپ سب کو یہ موڈل دے رہی ہیں آج سے ایک نیت کریں کہ ہم نے رمضان کے دور قرآن سے سفر شروع ہوتا ہے ایک سفر سے دوسرے پہ آئیں آج کا یہ سیریز کا حصہ اس کے آگے آپ کے لئے کیا ہے آپ اگر پوچھیں تو دور قرآن ہے الحمدلللہ اس سال ہمارا جو دور قرآن آ رہا اس کا main theme آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ سارے power points جو وہاں رکھے ہیں qr codes ہیں اگر آپ ہماری سال کی دور قرآن list میں آنا چاہتے ہیں تو یہ red والا qr code اس کو کر لی چھے گا تو آپ چھوٹا سا form fill کریں گے تو آپ ہماری list میں آئیں گے آپ کو پھر ہر چیز اس میں آئے گی بیچ والا جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں میری بڑی خواہش ہے آج اگر اللہ کرے اور میں یہ خواہش صرف آپ کی لوگوں کے سامنے رکھ سکتی ہوں کی آج majority وہ ہے ایک station ہیسٹن میں بنوالی تھے دیکھئے میری کوئی تصویر اگر کسی نے بنائی اور اس کو فون میں رکھا تو یہ جواب دکھی ہوگی قیامت کے دن اگر کسی نے غلطی سے بھی بنائی ہے تو اس کو ڈیلیٹ قرآن سن لیں اور اس کا طریقہ کار آپ کو سارا ہم بتاتے ہیں یہ چینل کی بھی تصویر میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اب نائنٹین سے شروع ہوگا کل سے انشاءاللہ اٹلانٹا کا سفر اور اس کے بعد پر ٹک کے وہاں بیٹھ کر اللہ سے مدد مانگ کر گلی گلی کونے کونے تین چار لائف سیشن آئیں گے ہمارے سار انگلیش کے بھی آرہے ہیں اردو کے بھی آرہے ہیں یہ زاد الخیر ایمان اس طفح ہمارے ٹپک ایمان ہے یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا روز سرات اللہ مدارج ایمان ہم ان چار دنوں میں پڑھنے والے سالحین سے لے کے شہداء کون ہر دن ایک کٹیگری پہ بات ہوگی اور رمضان ہوگا اس کے بعد یہ مین دور قرآن ہے آپ کو ابھی اجازت لے دیں رات سونے سے پہلے فلایر مل جائے گا آپ کے ڈریس کا ہوگا آپ کے نام سے ہوگا آپ بھی لوگ انڈک کریں گے ایون ٹائم بھی آپ جو ٹائم سوٹ کرتا آپ کو ایون آپ ہم سے ایک دن پیچھے چلے جائیں چھبیس کے جائے ستائیس کر لیں آپ ساتھ چلتے جائیں ماشاءاللہ اس سال رمضان سے بارہ دن پہلے شروع ہو رہا دس گیارہ پارے ہمارا پلینر چھبیس کو پہلے 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 لے جائے اور شورٹ کورسز ہمارے اور بھی آتے رہیں آپ یہاں مل کر کر اگر آپ نے یہ کیا تو میں آج وعدہ کرتی ہوں ادھر آپ سے اچھا طریقہ چلائیے میں آ جاؤں گی آپ کے دورہ قرآن کے بعد دوبارہ اور مل کے اچھی سی پارٹی کریں گے اور پھر آپ کو شروع کرا کے جاؤں گی ایک لانگ کورس سبیل والجنب آپ کی نسلیں آپ کو دوائے دیں گی واللہ ہی میں یہ کہہ سکتے ہوں کیونکہ یہ میری خواہش ہے کہ یہاں بھی فصلے تیار ہوں یا فصلے نہیں ہیں یہاں انسٹیوشنل بیس پہ کام نہیں ہو رہا تو اگر آپ میں سے کس کا دل کارہ کیسا ہو اور اگر ہو گا تو آپ گھر سے بھی سن رہے گے سن سکتے ہیں اس وقت یہ لیکچر فیس کلاس ہے مجھے تو یقین نہیں آرہ کہ اس لگ نہیں کر رہے یہ ہمارے ایڈمنز کی کلاس ہے جو اس میں وہ لوگ سیکھ رہے ہیں کہ بس میں خود سے کیا کہوں اگر کوئی ایڈمنز ہوتی تو آپ میرے سے بغیر ان سے پوچھتے کہ یہ کلاس کیا ہے یہ ایک انرجی ٹرنگ کلاس لینا چاہتے تو اس کا کیو آر کوڈ اس میں رکھ دیتی ہوں آپ اس کو سکین کریں یہ ہفتے میں ایک دن کلاس ہے بس جمعہ کے جمعے لائیف پوری کلاس لائیف ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی ٹیس وغیرہ بھی اتنے نہیں ہے صرف آپ میرے حال اس میں لیتی ہیں کلاس آپ یہ یوٹیوب پہ بھی نہیں آتی یہ تین کیو آر کوئر کوئر دے دوں حق تو ہے نا تھوڑا سا آپ کے پتہ جتنے یہاں پیجن لے لیں آج آخری درس مختلف مساجد میں لگا دیں پوچھ کے اجازت لے اور اس کی کافی سو کافی چھاپیں جائیے رائل سٹورز اور سارے گروسری سٹورز پر لگا دیں کیا پتہ کسی کا رکھ کھل دیں پھر تیسری چیز آپ کے لیے گیف یہ دیکھ پیچھے نا یہ ایدھر سٹیکرز کے فارم میں کچھ رکھیں آپ اپنی بات سے محبت سے اپنے اپنے فون پر لگانا چاہیں تو ایک ایک لگا لیں جدھ اگر تھوڑی سی بات تو ہوں نہیں پاتی تو ان کے فون سے کھولیں گے تو وہ ہمارے رمضان کا پیج پہ آ یہ دو میرے پاس ہیں ایک فرا آپ لگوا لیں آپ کو میں لگا دیتی اور ایک کو کوئی اور لگا لیں باقی پیچھے بھی کچھ رکھے میں یہ آپ یہی پیپر لے لیجی اس میں سے سکین کر لیجی ٹھیک ہے اب ایسا کرتے ہیں کہ میں دعا کروا کے تو ہم سارے وہ پیچھے لے روح میں آجاتے ہیں تاکہ اگر بردرز نے ادھر آنا ہے تو وہ ادھر آ دیں اور انشاءاللہ پھر میں آپ کے ساتھ بات کر لیتی ٹھیک ہے یا ہیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث اللہ ہمارے گبراختوں کو مند دے ہمارے نسلوں کو دین اور ایمان پر قیم رکھنا ہمارے ماں باپ اپنا رحم فرم رب رحم ہم اگر رحم رحم ربنا حب لنا من ازواج و ذریات قرر تا یون و جال للمتقین امام یا اللہ ہمارے شوہروں اور ہمارے بچوں پر اپنا رحم فرما ہم سب کو متقین کا امام بنا دے یا اللہ ہمیں اپنے مہباب کے لئے بہترین صدقہ جاریہ بنا یا اللہ ان کی قبروں میں تھندک کسریہ بنا اور جو مہباب زندہ ہیں ان کو صحت و رحمت حالی زندگی دے اور یا اللہ مرے استادوں پر اپنا رحم فرما ان کو صحت و رافیت دے اور یا اللہ ہمیں ان کی دعائیں لینے والا بنا دے یا اللہ سب کے دلوں میں جو خواہش اپنی رحمت سے پوری فرما اور یا اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت و رافیت اتا فرما سبخان ربی ربی لیست اما یسیفون وسلام علی مرسلین ملحمد رب العالمین آمین سمامون جزاک اللہ خیر آپ سب سے اللہ کے لئے بہت محبت ہے آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہوگا اور باہر اللہ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا تو اللہ آپ سے راضی ہو باہر بھی سکرین پیچھے پہ نا یہ کیو آر کورڈ کھولیں یہ بہت مزے کا کیو آر کورڈ یہ جو گرین ہے نا اس کو ابھی سارے جاتے ہوئے کریں وہاں کھڑے ہو جائیں تو یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں گے اس میں ہر نئی چیز آتی ہے وہ سب سے کوئک سل تو ورڈ سیپ اور ریڈ والا یہ فیس بوک ہے تو یہ بھی آپ لوگ ادھر ہی لے جائیں یہ سب ادھر لیتے ہیں اور انش آ رہی ہیں السلام علیکم رحمت اللہ سبحانک اللہ